نستعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانا هذا سرات مستقیما فاتبعوه ولا تتبعو السبول فتفرق بکم عن سبیلی ذالکم وصاکم بھی لعلکم تتقون رفیق محترم شیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ الحسنگر کی جمعیت اور مسجد کے محترم ذمہ داران میرے بزرگو بھائیو اور اگر ماں بہنیں سن رہی ہیں تو ان سے بھی میرا خطاب کئی سالوں پیش تر شہر کے ایک موڑ پر الحسنگر میں دینی پروریم منقض ہوا تھا مجھے یاد پڑھ رہا ہے استاذ محترم شیخ عبد المعید صاحب امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی عزمہ شیخ عبد السلام صاحب حفظہم اللہ ان لوگوں کی قیادت میں ان کے ساتھ میں الحسنگر آپ حضرات سے ملاقات اور کچھ دینی باتوں کو کہنے کا موقع ملا تھا مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے اس دینی رشتے کی آج تجدید کا موقع ملا آپ حضرات کے درمیان اللہ تعالیٰ نے توفیق دے کے حاضر ہوں اور پھر سے ہمارا یہ جو رشتہ ہے دنیا کے تمام رشتوں میں سب سے اہم سب سے مضبوط بے مثال دین کا عقیدے کا منحج کا اس رشتے سے مضبوط دنیا میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے اور ہماری اس ملاقات کو دین اور دنیا کے لیے مفید بنائیں اس میں اخلاص عطا فرمائیں میں آج آپ حضرات کے درمیان جو حاضر ہوا ہوں مجھے حکم ہوا ہے کہ خارجیت کا اثر ہمارے نوجوانوں پر اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں کہوں یہ ایسا موضوع ہے کہ اس دوران جیسا کہ ابھی آپ نے شیخ سے کچھ اشارے سنیں کہ مختلف قسم کے شبہات اور گمراہیاں ہماری اور ہماری نسلوں کا ہماری نسلوں کا شکار کر رہی ہیں اور ہم اس پر توجہ دیں یا نہ دیں موبائل کے ذریعے سے اس پہ جو فیس بک سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع اور نئے اسباب اور اسلام دشمن اناثر کے آلائے کار اور ان کے مختلف قسم کے ذرائع جو انہوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو شکار بنا رہے ہیں دین اسلام کی صحیح سچی صاف ستری تعلیمات سے منحرف کر رہے ہیں اور خوبصورت انداز میں انہیں دین سے بیگانہ بعض اوقات دین کا مخالف بنا رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہمارے درمیان کچھ لوگ بعض صحیح حدیثوں پر اعتراض کرنے والے نظر آتے ہیں ہمارے درمیان عام مزاج نظر آتا ہے کہ حکام اور علماء کے خلاف جو ہے زبان تام دراز کیا جائے یہ خارجیت کا ایک اثر ہے کام کرنے والے نظر نہیں آئیں گے تعمیری فکر والے نظر نہیں آئیں گے لیکن لوگوں پر اعتراض کرنے والے علماء کرام امام مسجد اور دیگر جو ہماری جماعت کے یا دوسر ذمہ داران ہے ان کے ایک ایک کام میں خامی نکالنے والے بڑی وافر مقدار میں تعداد میں ملیں گے جو بڑے قابل ہیں آپ اسے ہلکی اور معمولی بات سمجھتے ہیں جی نہیں یہ خارجیت کا ایک اثر ہے جس پر ہماری گفتگو ہونی ہے جب ہم لفظ خارجیت کا استعمال کرتے ہیں اتفاق ایسا کہ اس درمیان مالے گاؤں میں ہمارا ایک درس کا سلسلہ شبہات کے اتنے جاری ہے اس میں خارجیت پر لمبی چوڑی گفتگو میں کر رہا ہوں ایک کتاب کے حوالے سے اس کو سامنے رکھ کر اور پھر اس موضوع پر میرے مختلف مقامات پر خطابات بھی ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہے کہ سامین میں یہ تاثر ہوتا ہوگا کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ ہمارے اردگرد تو خارجی پائے نہیں جاتے بہت سے لوگ خارجیت سے اور خارجیوں سے واقف بھی نہیں ہے پھر اس موضوع پر اتنا فوکس کیوں اتنی گفتگو کیوں تو میں اسی تناظر میں یہ تمہیدی کلمات ارز کر رہا ہوں کہ خارجیت کے اثرات آج ہمارے گھر گھر میں ہیں اگر ہم آج کے زمانے کی تحریکیت دیکھیں اخوان المسلمین کی شکل میں جماعت اسلامی کی فکر کی شکل میں ان کے جو متعلقین ہیں ان کی شکل میں اور خود اہل الحدیث کے یہاں جو نوجوانوں کے یہاں علماء اور علم سے دوری کی وجہ سے جمہوری مزاج پیدا ہو گیا ہے ہر بات میں کیلہ نکالنا نقد کرنا سوشل میڈیا پر وہ باتیں پیش کرنا جس کا شرعن کوئی جواز نہیں ہے لوگوں پر اعتراض کاموں میں کیلے نکالنا ہاں لوگوں کی برائیوں کو اچھالنا یہ سب خارجیت کے فتنے کے اثرات ہیں اور میں یہ اعز کروں آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت بتاتے ہوئے کہ علماء نے کہا کہ آج کی تاریخ میں عالم اسلام میں مسلمانوں کو جتنا نقصان خارجی فکر و مزاج نے پہنچایا ہے کسی دوسرے نے نہیں عقائد کے باب میں رافضیت اور صوفیت نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہاں مسلمانوں کے ڈھانچے کو منتشر کرنے ایک دوسرے سے لڑانے دشمنوں کو نرم چارہ بنا کر مسلمانوں کو دشمنوں کے لونہ بنا دینے اور دشمنوں کو مواقع فراہم کرنے کے مسلمانوں پر ترہ ترہ کے الزامات لگائے کہ یہ دہشتگرد ہیں انتہاب پسد ہے ان کی تعلیمات جو ہے فتنہ و فساد کو برپا کرتی ہے اس قسم کا مزاج عام کرنے میں موجودہ دور کی خارجیت نے سب سے بڑا کردار نبایا اور یہ جاری ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے ہم اور آپ ہاں دنیا میں کھانے پینے اور دوسرے انسانوں کی طرح یوں ہی زندگی گزار کر دنیا کی کچھ آسائش اختیار کر کے مر جانے کے لئے پیدا نہیں ہوئے ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا فریضہ ہے اُدْعُوْ اِلَا سَبِيْ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَعِذَةِ الْحَسَنَةِ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرَجَتْ لِلْنَاسِ اس بنیاد پر ہم کو ان مسائل پر گوھر کرنا ہوگا آنکھیں بند کر لیں خطرات ٹل نہیں جائیں گے تو خارجیت حقیقت میں خوارج کہتے ہیں خارجی خارجیت ایک فرقہ تھا جو بیدتی فرقہ اور تاریخی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت علی روی اللہ تعالیٰ جو خلفہ راشدین میں چوتھے خلیفہ ہیں ان کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے سر اٹھایا اور آپ ہی کی فوج اور لشکر میں تھے لیکن جنگ سفین کے موقع پر جو حضرت امیر ماویہ سے اہل شام سے حضرت علی کی ہوئی اس موقع پر جب مسئلہ تحکیم پیش آیا حضرت امیر ماویہ نے اپنی جانب سے ایک حکم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر پیش کیا اور مسالحت کی بات کی جنگ کے تیسرے چوتھے روز جب بھی تو حضرت علی کی طرف سے دباؤ ڈالا ان لوگوں نے کہ نہیں انہوں نے جو پیش کس کی ہے کہ قرآن کا فیصلہ مانا جائے اس کو قبول کر لو ہاں حکم معاف کیجئے ایک طبقے نے کہا کہ مان لو حضرت علی کہہ رہے تھے کہ یہ چال ہے آپ شکست کھا رہے ہیں تو صلح کی بات پیش کر رہے ہیں بل آخر لوگوں کے دباؤ میں آکے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات مانی تو انہی لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو ان کی طرف سے حکم مقرر کیا دونوں حکم مقرر ہوئے جو معاملہ ہوا ہوا ان خواری جنہیں جو حضرت علی کے فوج میں ہی تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے حکم کیسے بنا لیا قرآن تو کہتا ہے انی الحکم اللہ لیلہ دیکھئے دلیل کیا دے رہے ہیں انی الحکم اللہ لیلہ حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے اور آپ نے عمر بن آس ابو موسیٰ عشری کو حکم بنا لیا دونوں فریق نے یہ بھی کافر اور امیر معاویہ اور حضرت علی بھی کافر صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا اور پھر ان کی مخالفت میں ایک جتہ بنایا نہروان نامی ایک مقام پر جو ہے انہوں نے استقرار پکڑا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ان کی جو علامتیں ظاہر ہوئی آپ کے ساتھی حضرت خباب کو انہوں نے قتل کیا ان کے گھر میں شہید کیا بچے بچے اور عورت کو تو پھر حضرت علی کے سامنے جب وہ علامتیں آئیں تو آپ نے ان سے جدال کیا اور یہ جانا کہ اللہ تعقیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی ہے کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوگی جس کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو جس کے روزے اور عبادات کے سامنے اپنی عبادت کو ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت کو عبادت کے سامنے اپنی عبادت کو تم حقیر سمجھو گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھیت کر باہر نکل جاتا ہے مختلف حدیثوں میں ان کی کچھ علامتیں بیان کی کہ یہ آسمان کے نیچے زمین پر سب سے بترین لوگ ہوں گے شرب القلق والخلقہ مخلوق اور عادت کے اعتبار سے سب سے برے ہوں گے اللہ کے رسول اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ مل جائیں تو انہیں شدت تھے آدھ کی طرح قتل کر دینا خاتمہ کر دینا نیست و نابود کر دینا قتل کرنے کا حکم دیا وہ صاحب شریعت جس کے بارے میں آپ تعلیمات ابھی سن رہتے ہیں فیرون کو بھی حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ قول اللہین سے بات کریں لیکن یہاں کہا کہ اگر یہ ملے تو ان کو قتل کرنا ختم کر دینا آج ہمارے نوجوان ایسے فکر کے لوگوں کے لیے لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں ان کی وجہ سے علماء حق کو حدف تنقید بناتے ہیں یہ کوئی چھوٹا فتنہ نہیں ہے عالم اسلام کی جو خبریں ہم سنتے ہیں نا فلان جگہ دھماکہ ہو گیا فلان جگہ یہ ہو گیا اسامہ بن لادن دعیش اور پھر القائدہ اور ان کے گرگے جو علماء کرام کو خاص طور سے اہل السنہ والجماعہ اہل حق کے علماء کرام کو نشانہ بناتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں ان کے خلاف فتوے بازی کرتے ہیں نوجوانوں کو ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں مختلف مسلم ملکوں میں وہاں کے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں چھپ کر ان کے خلاف تحریکیں چلاتے ہیں اور فساد فتنہ پھیلاتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تعمیری کام نہیں کرتے انہوں نے اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے تحریکی ہیں انہوں نے مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچایا ہے فائدہ کچھ نہیں پہنچایا اسلام کا نام لیتے ہیں نوجوان خاتصورت بار بار کہتا ہوں یہ سنیے اسلام پسندی اسلام پسندی کا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے لیکن اسلام کا صرف لیبل ہے جب انہیں حکومت ملی تو کبھی انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی یوسف القردعوی صاحب کا الجزیرہ پر انیس سو دو ہزار گیارہ کا انٹریو آن ریکارڈ ہوگا وہ کہتے ہیں کہ حریت یعنی آزادی ہمارے نزدیک شریعت کو نافذ کرنے سے زیادہ مقدم ہے ان الحریہ ہاں کیا ہے اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا اور یہاں وہ امیر المومنین کی طرح جانے جاتے ہیں ان تحریکیوں کے یہاں ہمارے نوجوان تنقید کرتے ہیں سعودی عرب پر ان کے اچھے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے عالم کفر میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ ساری کوششیں کر رہے ہیں ان کا اصل نشانہ ہندو دنیا کے وہ مسلمان ہیں جو صحیح منحج عقیدے کے حامل ہیں اور اس وقت روح زمین پر سالس اور سچا ایمان سچا دین کسی کے پاس ہے تو بلا تردد اس اللہ کے گھر پوری جمع داری اور بصیرت اور بسارت کے ساتھ ارز کرتا ہوں کہ اہل الحدیث کا جو موقف اور منحج ہے عقیدہ اور فکر ہے اس سے بہتر اور اس سے صحیح اسلام کی تابع راج روح زمین پر کسی کے پاس نہیں اور یہی دنیا کے تمام دشمنان اسلام کا نشانہ ہے دنیا کے تمام ایسے میں ہمیں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا جو میں نے آیت پڑھی وَأَنَّهَا ذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْهُ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباہ کرو اسی ایک راستے کو پکڑو کئی راستے نہیں ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ اور دوسرے راستوں کی اتباہ نہ کرو ان کے پیچھے نہ چلو فَتَفَرَّقَبِكُمْ أَنْسَبِعِلِ ورنہ اللہ کے راستے سے تم کو یہ ہٹا دیں گے ذَالِكُ بَسَّاكُمْ بِعِ اللہ تعالیٰ یہ تم کو تاقیدی حکم دے رہا ہے اس لیے ہم اور آپ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور آج ایک بیدتی فرقے کے تعارف اور اس کی گمراہی کے اسباب ہمارے نوجوانوں پر ان کے اثرات کے کچھ اسباب کو جان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ جو دوسرے پکڈنڈیاں ہیں نا سیدھے راستے سے ہٹی بھی ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے ورنہ ہمارے درمیان انتشار پیدا ہوگا اللہ نے اس کی طاقہ تعقیدی حکم کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ تاکہ تم بج جاؤ اللہ کے عذاب اور پکڑ سے تو خرجیت کا جو میں نے تعرف کرایا اس بنیاد پر اس فرقے کی جو بنیادی پہچان اعتقادی اعتبار سے ہے وہ یہ کہ یہ گروہ جو ہے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے کیسے اگر کسی مسلمان نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو خارجیوں کا اصول ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اسی پہ مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا کبھی نکلے گا نہیں سنا آپ نے ایک مسلمان نے مثال کے طور پر زینہ کیا کبیرہ گناہ جھوٹ بولا کبیرہ گناہ اب اس پہ مر گیا توبہ نہیں کی تو وہ کافر مرا اسلام سے باہر ہو گیا یہ ان کا عقیدہ ہے اور اسی بنیاد پر گناہ کرنے کی نتیجے میں یہ خارجی مسلمانوں کو قتل کرنا ان کی جان مال کو مار دینا جائز مانتے ہیں فتوہ دیتے ہیں ان خارجیوں کو آپ دیکھئے کہ انہوں نے پروریم بنایا تائے کیا منصوبہ تائے کیا اور ایک ہی فجر کے وقت میں تین صحابہ اکرام حضرت علی حضرت امیر معویہ نے کا پروریم تائے کیا ایک ایک آدمی کو ذمہ داری دی ایک صحابی اس میں سے بیماری کی وجہ سے فجر مسجد میں نہیں جا سکے ایک پر حملہ ہوا تو بچ گئے لیکن حضرت علی پر ابو کیا نام ہے عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے کامیاب ہوا اور اسی کی ضرب سے حضرت علی دو تین دن کے بعد شہید ہوئے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں کیا مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علی کے زبان مبارک سے کتنی فضیلتیں ثابت ہیں ان کی کیا مقام ہے اہل بیت کے شخص ہیں اشرہ مبشرہ میں سے ہیں چوتھے خلیفہ راشید ہیں اور ان کے کیا کیا فضائل ہیں اس شخص کو خارجیوں نے کہا کہ یہ کافر ہیں اور ان کی جان اور گردن مار دینا ہے ایمان کا اچھا عمل سمجھا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے آج کے خارجی میں اشارہ کروں سید کتوب صاحب ہوں اخوانی ان کے ماننے والے اور اخوانیوں کے ساتھ اور بہت سارے لوگ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَرَ اللَّهَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سارے مسلمانوں کو مرتدر کافر قرار دے رہے ہیں آپ اٹھائیے فی زلال القرآن الادالہ ان کی کتاب ہے یہاں میرے سامنے ایک کتابچہ ہے میں اسی کو بنیاد بنا کر آج کا درس اس کو تقریر نہ سمجھے ایک چیز میں درس کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ اسے سنیں کم سنیں زیادہ سمجھیں تو یہ خارجیت یہ لوگ کافر قرار دیتے ہیں پورے مسلمان معاشرے کو سید کتوب صاحب نے کہا کہ کافر ہیں آج ازانے دے رہے ہیں لیکن کافر ہیں کیونکہ اللہ کے حکم کے سامنے اب وہ توجیحات اپنی جگہ لیکن اہل علم نے کبار علماء نے قرار دیا کہ آج کے زمانے میں یہ خارجیوں کے سرداروں میں سے ایک ہیں اور افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ان کی تائید کرتے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور وہ جب اہل حق کے خلاف کوئی تنقید کرتے ہیں کلے نکالتے ہیں منحج کی بنیاد پر اپنے عقیدے کی بنیاد پر تو ہمارے نوجوان ان کی بولیاں بولنا شروع کر دیتے ہیں ایک خبر آئی سچی جھوٹی دیکھے بغیر تفسیرہ شروع کر دیا یہ ہم سوچتے ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے یہ خبر پھیلائی ہے ان کا مقصد کیا ہے خود ہم اپنے مسلمان بھائیوں اسلام کے خلاف نقصان پہنچانے والی بات کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور ایک حصہ بنتے ہیں ان کے منحج کا ان کے عمل کا تو یہ خارجیت کی بنیادی پہچان اصلی خارجی جو عقیدے والے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر ایک انسان کو کافر قرار دیتے ہیں اسلام سے خارج مانتے ہیں اور مسلمانوں کے قتل کو جائز مانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی مختلف علامتیں احادیث صحیحہ میں بیان کی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں کہ یقتلونا اہل الاسلام ویدعونا اہل الاؤثان ایک جملہ کہ یہ اہل الاسلام کو قتل کریں گے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بدھ پرستوں کو اہل الاؤثان کو چھوڑ دیں گے ہمارے جو دائشہ القائدہ والوں کی آپ ہسٹری نکالیے روافیس کی ہسٹری نکالیے ان کے جو بغل بچے ہیں دروز اور دوسرے کچھ فرقے جن کا نام آپ نے سنا نہیں ہوگا لیکن آج عالم عرب کے کچھ علاقوں میں پائے جاتے ہیں وہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں خبر میں آتے ہیں تو مسلمان نام دکھائی دیتا ہے اور جو یہود نصارہ اور ان کے میڈیا ہے اور ان کے یہ جو روافیس ان کے بغل بچے ہیں جو ان کا کام آتے ہیں یہ تحریکی ہیں یہ سارے یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ سلفی ہیں اہل الہدیس ہیں جبکہ سب کا نشانہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سعودی عرب اور جو سلفی ہیں وہ یہود و نصارہ کے آلہ ایک آرہ ان کے ایجنٹ ہیں بریلوی بھی یہی کہے گا تحریکی بھی یہی کہے گا اور نہ جانے کون کون اہلِ بیدت ایک طرف یہ الزام لگائیں گے اور سعودی عرب امریکہ برطانیہ موسد ان کی آپ ریپورٹیں اٹھائیے تینگ ٹینکس کی جو آج سب منظر عام پر آئی ہے نیٹ پر آ چکی ہے ان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اول دشمن اگر مسلمانوں میں کوئی ہے انتہا پسند مسلمان تو وہ ہے سلفی وہ ہے اہل الحدیث وہ مسلمان جن کے پاس ابو بکر صدیق اور امار فاروق والا دین ہے خالص دین ہے باقی تو ہمارے چیلے چاپڑے ہیں میں ہوایی بات نہیں کہہ رہا ہوں کئی خطبوں میں تخریروں میں میں نے بیان کیا ایسی مثالیں بیش کی کہ اہل تصوف جا کے برطانیہ کی پارلمینڈ میں امریکہ کے لوگوں کو مل کر وہاں سلفیوں کے خلاف جو ہے آئیڈیاز دے رہے ہیں معلومات دے رہے ہیں ان کو وہاں سے پیسے مل رہے ہیں ان کی کانفرنسیں کبھی چیچنیا میں ولاد میر پوتن نے منعقد کی کبھی موڈی صاحب نے دلی میں منعقد کی اہل تصوف کی جو ہے کانفرنسیں یہ ہمارے سامنے ہے دنیا دیکھ رہی ہے اور میرے دروس جو ہے میں نے بیان کی ہے اس پر ایسی کئی چیزیں میں نے بیان کی ہے اگر ان چیزوں پر ہلکی پھلکی نظر دوڑائی جائے تو بالکل صاف شفاف جو تصویر نظر آتی ہے کہ دنیا کے تمام باطل مذاہب تمام اہل بیدت مسالک مسلمانوں کے سب کے سب اہل الحدیث کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ نشانہ صرف دشمنی کے رنگ میں نہیں بناتے ہیں دوست بن کر بھی آتے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کا شکار کرتے ہیں آج بہت نازک اور خطرناک صورتحال ہے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ خارجیت کے دام میں فسا ہوا ہے اور فستا ہے وہی آج کا انوان ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہم یہ کہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے جو خارجیوں کا موقف تھا کہ مسلمان نے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تو اسلام سے خارج ہو گیا اور اس کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ فکر سب کی نہ ہو لیکن خوارج کے کچھ علامتیں ہمارے یہاں گھر گھر اور جماعت جماعت میں اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہماری جماعت میں بھی پائی جاتی ہے اب دیکھئے ہمارا آپس کا اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف اور جھگڑا ہو جانے کے بعد میرا اور شیک کا جھگڑا ہو گیا ذاتی جھگڑا ہے اللہ محفوظ رکھی میں میں سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہو گیا تو ہمارے یہ کیا مزاج ہوتا ہے یہ محدود نہیں رہتا ہمارے جھگڑے اور ہمارے جھگڑے کی نوعیت تک بلکہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ شیک کوئی تقریر نہ کر پائیں کوئی خطاب نہ کر پائیں ان کو کوئی اچھا نہ بولے ان کی اچھائی کو اچھائی نہ مانا جائے پھر میں آدمی لگاتا ہوں پیچھے سے خارجیوں کی طرح سریعت نوجوان یہ سن لیں اسلام میں اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو چھپ چھپا کر کرنے والا کوئی کام نہیں ہے ماں باپ سے چھپا کر اور فلان سے چھپا کر یہ جتنے ہمارے یہاں پکڑے جاتے ہیں دائش کے نام پر یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے نا آپ دیکھئے کہ وہ چوری چھپے کر کے ہی یہ اس معاملے میں پھسے تھے تو چھپ چھپا کر میں تحریر لکھتا ہوں رات کے اندھیرے میں باٹھتا ہوں شیخ احسان صاحب ایسے ہیں ان کے گھر میں ایسا ہوا وہ ایسا ہوا یہ ہوا وہ ہوا ان کی برائیاں صحیح ہے یا غلط ابھی صحیح دوسر دو نمبر کی بات میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہمارے یہاں لوگ علماء کی غلطیاں نکالتے ہیں میرا سوال ہے سب سے کہ کیا یہ طریقہ جو آج کل ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ واتس اپ پہ فیس بک پہ اپناتے ہیں کسی کی مخالفت ہو جائے تو پین نیم سے جھوٹے نمبر سے ایسی چیزیں ڈالے جس سے ان کی بدنامی ہو ان کے ایپ کو بے نقاب کیا جائے ان کی طرف اشارہ کیا جائے ضرورت پڑی اور جرت دکھائی تو نام لے کر برائیہ شروع کر دیتے ہیں کیا قرآن حدیث کی کوئی ایک دلیل اس کے جائز ہونے پر پیش کی جا سکتی ہے کہ ایتا طریقہ صحیح ہے کہ میں اپنے اس بھائی کو جو میرا ہم عقیدہ ہے ہم مزاج ہے ٹھیک ہے میرا اختلاف ہو گیا تو اس کے ایپ کو بے نقاب کروں لوگوں میں اچھا لوں ان کی شخصیت کو بدنام کروں ہمارے ہاں گھر گھر جھگڑا ہے میں نہیں جانتا ہوں لاس نگر میں کیا ہے لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ ضرور ہوگا اس کے بغیر کہیں کوئی ہے ہی نہیں اہلہ دیسوں میں اگر لوگ شرک بیدت کر کے اپنے عمال ضائع برباد کر رہے ہیں دوسرے لوگ تو ہم آرے ہاں گھڑا کر کے کام ہی نہیں کر رہے ہیں دین کا کام کر بھی نہیں رہے کرنے بھی نہیں دیتے یہ خارجیت ہے کہ لوگوں کی شخصیتوں کو اچھالنا ان کے خلاف فتوے بازی کرنا مسلمانوں کو مارنا کفار کو چھوڑ دینا ہمارا اختلاف ہو گیا تو ہمارے لئے اگر ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیدت ہو رہی ہے بد پرستی ہو رہی ہے قبر پر لوگ پوجا کر رہے ہیں شرک ہو رہا ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ بیدت ہے ہماری پیشانی پر بل نہیں آتا وہاں مسئلہت کے خلاف ہے لیکن ہمارا توحید پر عمل کرنے والا عالی بگر اس سے ہمیں اختلاف ہو گیا تو اس کے خلاف ہم پوری صلاحیت طاقت وقت تو سرکچ لگاتے ہیں کون سا دین مان رہے ہیں ہم لوگ سمجھ بھی نہیں آتا یہ خارجیت ہے تو خارجیت کے یہ اثرات چھوٹے موٹے کم زیادہ ہمارے یہاں ہر جگہ نظر آئیں گے عقیدے کا عالم اسلام میں بہت ساری جگہوں پر یہ اثر نظر آئے گا میں ایسی صورت میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ جو شیخ رمضان شیخ محمد بن رمضان الحاجری سعودی عرب کے بڑے کٹر اور صاحبِ منحج عقیدہ عالمِ دین ہیں کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کا یہ ایک خطاب ہے محاضرہ ہے اسباب و احتوائل خوارج لبازِ ابنائنا ہمارے بعض ابناء پر خوارج کے چھا جانے یا خوارج کو خارجیت کو گھیر لینے کے اسباب تو اس میں انہوں نے کچھ اسباب کا تذکیرہ کیا ہے مقدبت القتاب میں اپنے کچھ محاضرات کا اور حالات کا تذکیرہ کیا شروع میں تمہید کے طور پہ اور بتایا کہ میں نے اس سے پہلے الغلو والعرہاب اور اس قسم کے مختلف اناوین پر خطابات کیے ہیں یہ جو بوجودہ دور کی غلو حد سے تجاوز یہ شدت پسندی اور ارہاب یعنی دہشت گردی اس کے مظاہر اسباب اور علاج یہ جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے اس خارجیت کے ہی نشانات ہیں اور کہا کہ اس مسجد میں اور بھی میں نے محاضرات دیئے ہیں اور اب یہ محاضرات دے رہا ہوں جس کا عنوان ہے اسباب اختوائل خوارج لبازِ ابنائنا ہمارے بعض ابنائنا بعض نوجوانوں کو جو خارجیت نے اپنے اثر میں لے لیا اس کے کیا اسباب ہیں اس کے بعد انہوں نے تمہیدی طور پر کچھ باتیں ارز کی جس کا تذکرہ ان کے اپنے ماحول اور اس سے ہے لیکن یہاں انہوں نے یہ بات بیان کی شروع میں کہ اس کے بڑے اثرات ہمارے یہاں عالمِ عرب میں سعودی عرب میں لوگوں پر قائم ہو چکے تھے لیکن جیسے جیسے مختلف ناروں اور خوشنما دعوے کے ساتھ ان نوجوانوں کو انہوں نے گھیرے میں لیا تھا ویسے ہی علماء حق نے حل السنہ والجماعت کے علماء نے اپنے ثواب دیت کے مطابق مختلف موقعوں پر حقیقت کو بے نقاب کیا کہ یہ لوگ حکام اور علماء کو بطور خاص نشانہ بناتے ہیں خارجیوں کی علامتوں میں سے ایک علامت صلف و خلف کے علماء نے بیان کی کہ ان کے یہاں آپ علماء کو نہیں پائیں گے حدیث میں حدثاء الاسنان صفحاء الاحلام یہ کم فہم ہوں گے نوخیز ہوں گے آپ اکثر جدید دور کے جو خارجین ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس میں علماء نہیں ہیں انہوں نے آگے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں نے نہیں بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب ان سے مناظرہ کرنے کے لئے وہاں پہنچے تو جو لمبی چولی گفتگو کی ان کے اعتراضات پوچھے تھے اور پھر پوچھ کر جو قرآن کی روشنی میں ان کو جواب دیا تھا قرآن سے ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا تین اعتراض کا تین سوال کا تو دو چار ہزار میں سے دو ہزار خارجیوں نے اسی وقت توبہ کر لی تھی اس سے یہ پتہ چلا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات یہ کہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر انصار اور مہاجرین میں سے کوئی نہیں ہے صحابہ اور علماء میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان خارجیوں میں علماء نظر نہیں آئیں گے اور یہ اس موضوع کا بہت اہم حصہ ہے شیخ رمضان حاجری حفظہ اللہ نے جو ہے محمد بن رمضان حاجری انہوں نے جو ہے اس کتاب میں ایک واقعی بنیاد پر پورا درس دیا ہے میں کہوں گا کہ میں جو اسے بیان کروں آپ کو اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اختہت سی بوریت سی محسوس ہو رہی ہے اسے جھیل جائیں لیکن آج کا یہ درس کو بغور سے معات فرمائیں اور اسے اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں غیر اہم ہرگیز نہ سمجھے انہوں نے کہا کہ جب عوام کے ہاتھ میں یہ لوگ جو خارجی ہیں تمہید میں ایک بات انہوں نے بہت اہم کہی کہ ان کا اصل نشانہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان حکام کو بدنام کریں علماء کو برا بھلا کہے کہ عوام کو نوجوانوں کو علماء سے دور کر دیں تو اب انہوں نے سوال اٹھایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جو حکام ہیں ان کو آپ ہٹا دیجئے جاہل عرام لوگوں کو ان کی جگہ بٹھا دیجئے ابھی گزشتہ کچھ سالوں پیشتر تیونس میں مصر میں لیبیا میں مختلف مقامات پر آج کی زبان کے اعتبار سے انقلاب آیا پرانی حکومتوں کو ہٹا دیا گیا اور نئی حکومتیں آ گئی میں یہ نہیں کہتا کہ پرانی حکومتیں بہت اچھی تھی لیبیا کے کرنل محمد قضافی کی اور فلاں اور فلاں کی لیکن آج ان ملکوں کا حال دیکھئے کیا ہے آج یہ ہمارے ہاں تحریکی اخوانی اور یہ لوگ خوب شور ہنگامہ مچاتے ہیں انقلاب آ رہا ہے اصلاح ہو رہی ہے اب یہ جو انحرافات ہے اور حکمرا جو ہے بیراہ روی اختیار کے ان کو ہم توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے چلی اچھا ہے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے لیکن ان کے ہٹنے کے بعد وہ صدام حسین کے بعد عراق دیکھ لیجئے کرنل کا زافی کے بعد لیبیا دیکھ لیجئے روز لوگ مر رہے ہیں معیشت تباہ ہو چکی ہے خوشحالی ختم ہو چکی ہے اور یہ جو لوگ تحریک کے نام پر جو اسلام اور اصلاح کی بات کرتے تھے غائم ہے یہ کیا جو حکومت قائم ہے آپ یہ چاہتے ہیں مثال کے طور پر سعودی عرب کیا بخالفت کرتے ہیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے یہاں بھی زندہ باد مردہ باد بم دمہ کے چوری چپے روافیز یہودی نصرانی یہاں بھی اپنی چالے چلے اور مسلمانوں میں کھیل کت کر کے لڑائے آپس میں روز دھماکے ہوں عزتیں لوٹیں معیشت تباہ ہو جائے کیا یہ چاہتے ہیں فساد پھیلایا جائے عجیب بے وقوفی کا معاملہ ہے سامنے چیزیں نتائج نظر آ رہے ہیں لیکن بس انقلاب انقلاب کس چڑیہ کا نام ہے کوئی انقلاب انقلاب نہیں یہاں دعوت ہے اور تقوی کا مزاج ہے اسلام میں یہ اپوزیشن کے جمہوری مزاج ہے کہ ایک حکومت کے خلاف ایک ہونا چاہیے ہر چیز میں کلہ نکالتی رہے اور یہ توصور ہے کہ اسلاح ہو کوئی اسلاح اسلاح نہیں ہوتی کتنے امن سے ہے ہم لوگ ہمارا آئین کتنی زمانتیں دیتا ہے اقوام متحدہ دنیا میں حقوق انسانی کے نام پر کتنی زمانتیں دیتا ہے لیکن دنیا میں آج لوگوں کی جان مال عزت و عبرو کتنی محفوظ ہے کتنے لوگ جو ہیں ابھی بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو دولت ہے یورپ کے ممالک کی امریکہ میں اور چین میں یورپ کے ممالک میں پوری دنیا کا کتنا فیصد ہے اور اس میں بھی جو دولت منطبقہ ہے وہ صرف دس سے پندرہ پرسنٹ ہے باقی بھکمری غربہ بے روزگاری عام ہے پوری دنیا میں کونسا انصاف ہو رہا ہے لوگوں کو کونسا امن و امان اور اسلام پر تنقید کی جا رہی ہے اور حکومتیں پلٹی جا رہی ہیں ان کا خواب دکھا کر تو یہ سب جھوٹ اور تذویر کی باتیں ہیں اسلام کے نام پر اسلام کے خلاف جو ہے تحریک کا نام ہے یہ جدید دور کی خارجیت تو انہوں نے بیان کیا کہ اگر علماء کو ہٹا دیا جائے آپ سوچئے کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو جو تنقید کرتے ہیں ہمارے ہاں جماعت اسلامی اخوانی ارے علماء نے برباد کیا پڑھا لکھا دانی شوار طبقہ جو علماء سے دور ہے نا وہ علماء پر تنقید کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ تصور کیجئے کہ علماء کو ہٹا دیجئے کس سے رہنمائی لیں گے آپ نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کا کام کون کرے گا غیر علماء کریں گے یہ ابھی ہم اس میں آگے پڑھنے والے ہیں پھر انہوں نے مدینہ دقیق میں ایک واقع کی طرح وشارہ کیا کہ انتہائی خبیص واقعہ ہوا وہاں دھماکہ ہوا نوجوانوں نے جو حرکتیں کی کچھ لوگ جو بہک گئے لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا یہ عمل باطل ہے دین اسلام کے خلاف ہے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آگے انہوں نے کہا یہ عالم عرب کی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نوجوان متاثر ضرور ہوئے اس میں پڑھ گئے بعض نوجوان لیکن جب انہوں نے یہ شیطانی حرکتیں کی اور کردار نبھایا اور یہ لوگوں میں بات پھیلی تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حکام کو کافر قرار دینا شروع کیا علماء کے خلاف جو ہے زبان کو زبان کو لمبا کیا تو کہہ رہے ہیں جب علماء حق نے دیکھا اور پھر علماء نے سنت کو سنت کے طریقے کو دین کے طریقے کو دلیل کے ساتھ بیان کیا تو اہلِ احواء اہلِ احواء ان بیدتیوں کا ان خوارج کا حال لوگوں میں بین اقاب ہو گیا جب انہوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ سنت اور جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے جب لوگوں کو علماء نے یہ بتایا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور مسلمانوں کی جماعت کو جماعت کو جماعت حقہ ہے جو قرآن و حدیث پر عامل ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں جب یہ تعلیم کو لوگوں میں عام کیا تو جو اہل فرق اہل تفرق اور اہل بیدت ہیں ان کا معاملہ جو ہے خراب ہو گیا جب جہاد کی حقیقت کو علماء نے بیان کیا تو جہاد اور افساد دائشتگردی کے درمیان لوگوں کو فرق معلوم ہو گیا اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جب بیدت اور سنت کے مختلف پیرائیوں کو وہ اہل علم نے پیش کیا تو ہمارے بہت سارے نوجوانوں اور جدید دور میں جو خارجیت سے متاثر طبقات ہیں ان کو حقیقت حال کا علم ہوا اور انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا لیکن اس زمن میں کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو مجھے پسند آتا ہے ایسے مسلمانوں کا رویہ جو بہت سارے لوگ غزبناک ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ان کو غصہ آتا ہے جب کوئی خبیش شخص حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بری زبان اختیار کرتا ہے اسی طریقے سے مجھے جب کوئی حضرت آئیشہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوئی مسلمان غصے میں آتا ہے تو شیخ رمضان محمد بن رمضان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس دینی غیرت ہے اور آج یہ عالم اسلام میں عام ہے اور خارجیت کے متاثر یہ تحریکی ان کے یہاں شیعوں سے یہ ہاتھ ملاتے ہیں سلفیوں پر تنقید کرتے ہیں سعودی عرب کے خلاب بولتے ہیں اور شیعوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ صحابہ اگر آپ کو برا بھلا کہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے سامنے مت بولو پھر مولانا محدودی صاحب ہو سید خطب صاحب ہو ان کی کتابیں صحابہ یہاں تک کہ انبیاء کے خلاف تنقیدی جملوں سے بھری پڑی ہے جو کفر کی طرف لے جاتی ہے آدمی کو اور نوجوانوں کو خارجیت کی طرف لے جاتی ہے تو شیخ نے کہا لیکن مجھے اس کے بالمقابل جب کوئی حضر آئیشہ کو برا بھلا کہتا ہے اور اس پر کوئی مسلمان غصہ اور غزبناک ہوتا ہے تو مجھے اس پر خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی غیرت ہے لیکن اس کے مقابلے میں مجھ کو اس وقت غم ہوتا ہے حسن و ملال ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے ان کی شان میں گستاخ ہی کرتا ہے تو ایسے شخص کی ہمارے یہاں لوگ تائید کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے ایک شخص کا یہ سید کتب کا جملہ ہے وہ کہتا ہے کہ اِنَّ تَارِيخَ عُسْمَانَ يُعْتَبَرُ فَجْوَةً فِي تَارِيخِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ یہ سید کتب کا ایک جملہ ہے اور حاشیے میں انہوں نے شیخ ربی کے حوالے سے ان کی پوری عبارت نکل کی ہے اور لمبی چوڑی میں اس کو پیش نہیں کر سکتا اس لئے کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اسلامی تاریخ میں ایک فجوہ ہے کیا کہیں گے فجوہ کو شیخ اچھی اردو میں بیچ میں جی ایک خلا ہے رکاوٹ ہے یعنی ایسی چیز ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق انہوں نے آگے بیان کیا حضرت عبو بکر صدیق عمر فاروق ان کا دور خلفاء راشدین کے اعتبار سے ایک میاری تھا اور پھر اس کے بعد حضرت علی کا دور اس سے جوڑا تو ہم اس کو جوڑ کر عثمان غنی کا دور چھوڑ کر یہاں آگے بڑا دیا اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا تذکرہ کیا تو کہا یہ ایک خلا ہے رکاوٹ ہے جو اس خلافت راشدہ کے بیچ میں ایک گیپ ہے چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی یہی نہیں اور دوسرے لوگ اور پھر انہوں نے بتایا اس کی کچھ تفصیلات پیش کی اور کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بھی غم ہوتا ہے جب ہم میں سے کوئی شخصی ہے شیخ جو جملے کہہ رہے ہیں بڑے بلیغانہ انداز ہیں یہ ہمارے درمیان خارجیت کے اثر کا ایک مظہر ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ پر تنقید کر رہا ہے مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو ایک آدمی عثمان غنی پر تنقید کر رہا ہے ان کے کارناموں کو ان کے مقام و مرتبے کو ان کی حیثیت کو بھول کر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہاں میں ایک جملہ نکل کروں یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ کسی ایک صحابی رسول کو اگر کوئی برا کہتا ہے تو وہ ملہد ہے بے دین ہے یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے اس پر ہم نے مستقل خطابات دیئے جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں ہاں ہمارے اسلاف کی سب میں آپ کو اس بات اس طرح کی باتیں ملے گی ایک صحابی کو اگر کسی نے برا بھلا کہا تو وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے رد کر رہا ہے قرآن حدیث کی بہت ساری دلیلیں صحابہ اکرام کی عظمت ان کی تعدیل اور ان کی مقبولیت کو بیان کرتی ہیں اس سلسلے میں تفصیلات اگر میں بیان کروں تو وقت یہ درس رہ جائے گا گھٹ جائے گا اس کے لئے وقت اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں شیخ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایسی باتیں ہم سن رہے ہیں نا اپنے درمیان میں نوجوانوں میں یہ خارجیت کے اثرات ہیں رافضیت کے اثرات ہیں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے یہ ان لوگوں نے تحریکیوں کے یہاں یہ جملے کہا جاتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے مقابلے میں جو اس وقت کے خوارج تھے حضرت علی کے دور میں جو بینقاب ہوئے اس وقت کے جو خوارج تھے اور صحابہ اکرام پر تنقید کرتے مخالوت کرتے تھے یہ اسلام سے حضرت عثمان غنی کی حکومت کے مقابلے میں اسلام سے زیادہ قریب تھے یہ بھی سید کتب کا جملہ ہے تو شیخ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کی جب کوئی تعریف کرتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے اس کی تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے ایسے شخص کی ان کو عظیم ماننے کا ان کی باتوں کو بڑھانے کا ماننا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی تعاید کر رہے ہیں آپ کے اندر خارجیت کے جراسین ہیں آپ حق کے تعلق سے غیرت نہیں رکھتے آپ اپنی سلفی منحج کو سمجھتے نہیں ہیں چنانچہ انہوں نے ذکر کیا نام کے ساتھ کہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کبورہ بھلا کہنے والا یاسیر حبیب نام کا شخص ہے تحریکی اور عثمان غنی کے سلسلے میں جو تان و تشنی واقع ہوا ہے وہ سید کتب کے زبان میں ہیں کہیں کہ دونوں مقامات پر غزب کہاں ہیں یہ روافیس کے دمچلے ہیں یہ ان کا جملہ ہے ازناب الروافیس یہ روافیس کے دمچلے ہیں اور اس زمانے میں یہ یاسیر حبیب کہہ رہے ہیں کہ روافیس کا دمچلہ ہے اور یہ سید کتب میری مراد سید کتب سے ہے یہ خارجیوں کے سرداروں میں سے ہے اور اصل حقیقت دین کے سلسلے میں ہم دیکھیں تو توہید اور سنت ہمارے منحج کی بنیاد ہونا چاہیے فلاں شخصیت بہت ٹی وی پہ آتا ہے اس کے اتنے فالوارز ہیں اس کو اتنے لائک کرتے ہیں وہ اتنا مشہور ہے یہ میار نہیں ہے کسی کو قبول کرنے اور رد کرنے کا توہید اور سنت چاہے ہمارا بھائی ہو چاہے ہمارا خونی رشتہ دار ہو اگر توہید اور سنت کے خلاف کھڑا ہے وہ کوئی بھی ہو تو ہمارا مخالف ہے اور اگر توہید اور سنت کے موافق ہے تو وہ شخص کتنا بھی دور کا ہو افریقہ کا کالا انسان ہو امریکہ کا گورا انسان ہو وہ ہمارا بھائی ہے یہ انہوں نے مقدمے میں کہا اور وقت کافی ہو گیا کہا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج کے ماحول میں خوارج کا بہت زبردست کردار اس بات میں رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سلفیت قرآن و سنت کے صحیح منحج سے ہٹا کر خارجیت اور خارجی مزاج کی طرف پھیر دے ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر وہ نوجوانوں کے سامنے خوبصورت شکل و صورت بنا کر آتے ہیں آپ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام پسند طلبہ کی پارٹی اسلامی حکومت کا قیام آلہ سے آلہ نعرے قرآن کا شعوری مطالعہ ہمارے یہاں کچھ لوگ یہ بلتے ہیں قرآن کا شعوری مطالعہ کیا جائے اب جب آپ کہیں گے کہ شعوری مطالعہ کیسا کیا جائے تو تفہیم القرآن تدبر قرآن ہی شروع یہاں سے ہوگا اور ختم یہی ہو جائے گا جن میں جو ہے صحیح حدیثوں کو بیان کرنے سے زیادہ صحیح حدیثوں کا رد کیا گیا ہے اور تفسیر بھی رائے کی گھناؤنی شکلیں آپ کو نظر آئے گی سلف کے عقیدے اہل سنت والجامات کے عقیدوں سے قدم قدم پر انحراف نظر آئے گا میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں اور چھوٹی اور معمولی باتیں بھی نہیں کہہ رہا ہوں ان کے ماننے والوں تک میری باتیں پہنچے گی تو میں جانتا ہوں کہ ان کو یہ بات بری لگے گی ناراض ہوں گے لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عبرت قرآن و سنت کی ہے ہم ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ اہل حق کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کر کے پیش کریں اس کے بغیر حق کی حفاظت نہیں ہو سکتی اس ذمہ داری کی ادائی کی نہیں ہو سکتی ہمارا مقصد اللہ نہ کرے کہ کسی کی مخالفت اور دشمنی ہو ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے یہ دین کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے تقاضے ہیں کہ ہم لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں آج تو ہماری متائے دین جو ہے لٹ رہی ہے اور ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے یہ زمنا میں بات کہہ رہا ہوں کہ دین کے تعلق سے جو ہم لوگوں نے رویہ اختیار کر رکھا ہے نا غفلت کا بے توجہی کا اس کو غیر ضروری سمجھ کے چھوڑ دیا دین نماز اور کشک آمال کو ہم نے معمول بنا لی اور سمجھ لیے کہ جنت ہاتھ میں ہے اور سارا کاروبار اور پریشانیہ دنیا کے پیچھے جھوک رکھی ہے دنیا کمائیں اس کے پیچھے مریں مٹیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدحالی یہ اسی فکر کا نتیجہ ہے ہم بھی مادہ پرست غیر مسلموں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہماری دینداری کچھ محدود آمال اور محدود چیزوں تک سمٹ گئی ہے لہذا اصل دین کو سمجھیں اپنے اردگرد کے خطرات کو جانے اسی ایک خطرے کا تذکرہ یہاں شیخ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت قالب میں مسلمانوں کے نوجوانوں کے سامنے آتے ہیں یہ خارجی گمراہ کرنے والے لوگ اور انہیں الگ الگ نعرے دیتے ہیں انہیں قرآن کو سیکھنے کی طرف بلاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا شعوری مطالعہ اور پھر کہتے ہیں ایسے محاضرات ایسی تقریریں سننے کی طرف ایسے مقررین کی باتوں کو سننے کی طرف ان کو اکساتے ہیں جن کے اندر اس قسم کی گمراہیاں اور لغزشیں پائی جاتی ہیں قرآن و سنت سے انحراف پائی جاتا ہے سلف کے موقف سے ان کے یہاں انحراف ہوتا ہے ہاں کہہ رہے ہیں کہ تاثیل بنیادی دین کی بنیادی چیزوں کے قائدوں میں سے ایک اہم قائدہ یہ ہے ایک قائدہ یاد رکھئے یہ بہت ساری آیتوں اور حدیثوں کے خلاصے کے طور پر ایک جملے میں یہ کہا کہ ہم اسی راستے پر چلیں گے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہے آپ وہ حدیث میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں تیرہتر فرقے ہوں گے سب جہنم میں جائیں گے ایک نجات پائے گا کون جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس پر میں ہوں یعنی رسول اللہ اللہ کے رسول جس پر ہے وہ سنت ہے اس کو ماننے والے اہل سنت اہل الحدیث اور جو صحابہ جس پر ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے اس کو ماننے والے اہل جماعت ہیں اہل السنہ والجماعہ یہ اسی سے نکلا ہے اور ہندوستان پاکستان میں میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ بریلویوں کو یا جو لوگ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں وہ اہل السنہ نہیں ہیں وہ اہل بیدت ہے جو بیدت اختیار کرے وہ اہل سنت کیسے ہوگا آئل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور منحج کو ہر معاملے میں اختیار کریں آپ کی تعلیمات اور ویسے قرآن و حدیث کو مانے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا تو انہوں نے شیخ نے بنیادی بات یہی کی اور جو گفتگو کرنے لگی کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں انہوں نے پورا درس ایک واقعے کے تناظر میں دیا اور اچھا خاصا لمبا اس سے بڑے دروس نکالے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں حدث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو واقعہ اور حادثہ واقعہ ہوا اسے پیش کر رہا ہوں عراق میں راوی جو ہیں حدث ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حدث عبداللہ ابن مسعود وہاں کے گورنر تھے والی تھے اور اس واقعے سے ہم اس زمانے کے تناظر میں اس زمانے میں جو ہم کو تعلیم ملتی ہے اور اس کے تناظر میں موجودہ زمانے میں ہم کچھ عبرت نصیحت اور اسباق کو انہوں نے کہا کہ امام دارمی نے اپنی سنن میں حدث عمر بن یحیہ سے روایت کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھتے تھے اہل علم اور اہل فضل کے پاس لوگ اس زمانے میں بیٹھتے تھے انتظار کرتے تھے ان سے وقت لینے کے لئے ان سے استفادہ کرنے کے لئے ہمارے آن لوگوں کو تقریر درد سننے کا موقع نہیں ہے علم کا شوق صلف سے سیکھئے کچھ لوگ صحابہ اور علمائے کے بار کے ساتھ مسجد میں نماز جب وہ پڑھنے آتے تھے تو مسجد سے گھر جاتے تھے تو ساتھ ساتھ چلتے تھے بلا کسی کام کے پوچھا جاتا کیوں ان کے ساتھ ان کے گھر تک جاتے کہا ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حدیث سنا دیں ہو سکتا ہے کوئی رہنمائی اور نصیحت کر دیں یہ ان کا شوق تھا خیر ایسے بہت سے واقعات ہیں تو کہا کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پر بیٹھتے تھے قبل صلات الغداد صبح کی نماز سے پہلے فَإِذَا خَرَجَا پس جب آپ نکلتے مسجد سے گھر سے تو ہم ان کے ساتھ مسجد تک آتے یہ جو میں نے ابھی بیان کیا غور کیجئے شوق دیکھئے علماء کے ساتھ اختیار کرنے کا فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْعَشَرِحِ پس ہمارے پاس ابو موسیٰ عشری دروازے پر بیٹھے ہیں حتی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حتی موسیٰ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے فقال اور کہا آخارا جا الیکم ابو عبدالرحمن حتی ابو موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ابو عبدالرحمن آپ کے پاس نکلے گھر سے باہر آئے یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں میں جانتا ہوں لیکن آج شیخ محمد بن رمضان حاجری کے درس کو ہاں ان کا درس ہے زبان میری ایسا سمجھ کے چلیں یہ جو آگے میں بیان کر رہا ہوں اس کو دیکھئے کہ اس ایک واقعے سے انہوں نے کتنی مفید اور اہم ترین باتیں نکالی کہا کہ کیا ابو عبدالرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود ان کی کونیت تھی ابو عبدالرحمن وہ نکلے تو انہوں نے کہا نہیں اب تک تو نہیں چنانچہ ہمارے ساتھ وہ بھی بیٹھ گئے یہاں تک کہ ان کا خروج ہوا یعنی وہ گھر سے نکلے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی عبارت میں ہے کہانا عبداللہ بن مسعود امیر القوفہ امیر قوفہ تھے قوفہ کے امیر تھے فَزَحَبَ إِلَيْهُ وَانْتَذَرَهُ حَتَّا خَرَجَا چنانچہ یہ لوگ حضرت ابو موسیٰ ان کے پاس گئے انتظار کیا اور پھر اس وقت نکلے یہ وضاحت کر رہے ہیں بیچ میں شیخ کہ وہ امیر تھے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک عالم ہے خود ایک صحابی رسول ہے اب جو معاملہ آگے آنے والا ہے وہاں اس سبق ملے گا کہ وہ جب دیکھتے ہیں تو امیر کے پاس جا رہے ہیں خود فیصلہ نہیں کر رہے ہیں یہ ان کے پاس گئے انتظار کیا جب وہ گھر سے نکلے تب ان کے گھر سے نکلنے تا اس لئے کہ ابو موسیٰ عشری جو مسئلہ لائے تھے اس میں اشکال تھا وہ مشکل تھی اس میں وَلَا بُدَّ مِنْ لَهُمِنْ تَسْحِحِحِ اور اس کی تسحیح کرنا ضروری تھا اس لئے لِذَلِكَ عَتَا وَلِيُّ عَمْرِ الْبَلَدَةِ اسی لئے حضرت ابو موسیٰ عشری نے اپنے طور پر کوئی ڈی سیزن نہیں لیا فیصلہ نہیں کیا بلکہ جب انہوں نے معاملہ مشکل معاملہ دیکھا تو شہر کے جو امیر ہے ان کے پاس آئے غور سے سنیے ہمارے نوجوان ہمارے یہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہم خود جو ہے صاحب اختیار بن کر فیصلہ کر دیتے ہیں فتوہ دے دیتے ہیں ہم حکم نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود سوچتے ہیں کہ میری سنی جائے میری مانی جائے یہ ایک صحابی رسول ہے جن کے علم کو بعدوالا کوئی پہنچ نہیں پائے گا مقام تو دور کی بات ہاں انہوں نے ایک چیز دیکھی تو خود سے فیصلہ نہ کرتے ہوئے جو دوسرے صحابی ہیں اور وہ بھی علم ہیں اور ان کے شہر کے امیر ہیں ان کے پاس آتے ہیں تو کہا وہوالعمیر وہ امیر ہیں فلمہ خرج ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود جب نکلے تو ان سے ابو موسیٰ شریر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو عبد الرحمن انی رائیتو فی المسجد امرن آنفاً امرن انکرتو میں نے ابھی ابھی مسجد میں ایک ایسا معاملہ ایسا کام دیکھا ہے جسے میں نے انکار کیا جس کو میں نے ناپسند کیا انہیں میرے لئے وہ منکر ہے صحیح نہیں نظر آیا وَلَمْ عَرَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا ہاں ایک بات ہے کہ مجھے تو نکیر کی ناپسند ہوا لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں اور تمام تعریف اللہ کے لئے بیچ میں کہا کہ اس میں ان کا مقصد خیر ہی ہے اس میں خیر ہے بظاہر گویا اشکال یہی بتا رہے ہیں کہ مجھے انکار ہو رہا ہے لیکن اس میں خیر بھی ہے تو کیا کرو میں قالا ماہ ہوا ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھا کہ وہ کیا ہے جو تم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چلیں تو آپ کو بھی نظر آ جائے انہوں نے جواباً کہا رأیتو فی المسجد قومن حلقاً جلوساً ينتظرون السلات میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو حلقے حلقے کی شکل میں دیکھا حلقاً حلقتن کی جمع الگ الگ حلقوں میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نماز کا انتظار کرتے ہیں مسجد میں فی کل حلقتن پجل ہر حلقے میں ایک ایسا ایک آدمی ہے اور ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں وفی ایدیہم حسا ان کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں فیقول وہ ایک آدمی جو ایک حلقے میں ہے وہ کہتا ہے کبیرو مئتن سو مرتبہ اللہ اکبر بولو تکبیر بولو فی کبیرونا مئتن تو وہ سو مرتبہ تکبیر بولتے ہیں فیقول حللو مئتن پھر وہ کہتا ہے کہ حللو لا الہ الا اللہ سو مرتبہ کہو پھر وہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تحلیل کرتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سبیحو مئتن کہ سو مرتبہ تسبیح بیان کرو اللہ کی پاکی بیان کرو فیسبیحونا مئتن تب وہ سو مرتبہ تسبیح کے بیان کرتے ہیں مسجد میں جمع ہوا جمع ہے الگ الگ حلقے ہیں کچھ یہاں کچھ یہاں کچھ وہاں ایک آدمی کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ کا ہو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ اللہ اکبر اور وہ سب کہہ رہے ہیں ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہے ہیں حضرت ابن مسعود نے پوچھا فمادہ قلتا لہم تب آپ نے ان سے کیا کہا تو قالا ما قلتا لہم شیئن انتظار رائیک و او انتظار امریک میں نے ان سے کچھ نہیں کہا آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں آپ کی رائے اور حکم کا انتظار کرتے ہوئے میں خاموش رہا میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اب یہاں اتنے پر روک کر شیخ محمد بن رمضان حاجلی تفسیرہ کرتے ہیں کہ فالعمور المشکلات کہہ رہے ہیں کہ مشکل امور میں جس میں ایک جانب ہم کو بھلائی کا نظر آتا ہے اور دوسرا جانب برائی کا نظر آتا ہے دنیا میں جتنی بھی بیدات ہے نا وہ دین کے راستے میں آتی ہے دین کی شکل میں آتی ہے یہ بات دھیان رکھیے بیدتیں جو ہے وہ دین کی شکل میں آتی ہیں اچھائی کی شکل میں آتی ہیں چوری زنا بدکاری اس میں بیدت نہیں ہوتی عبادات میں بیدت ہوتی ہے اچھائیوں میں بیدت ہوتی ہے تو اب بیدات کا یہی معاملہ ہوتا ہے جو حقیقت ابو موسیٰ شریح کہہ رہے ہیں نے بیان کیا کہ ایک پہلو اس کا اچھا نظر آ رہا ہے اب دیکھئے کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس کی فضیلت میں کسی کو انکار ہو سکتا ہے وہ مسجد میں یہ عمل کر رہے ہیں اس مقام کے بارے میں کسی کو ہوئے ہو سکتا ہے کہ یہ غلط جگہ ہے اچھی جگہ نہیں ہے تو یہ ایک اچھا پہلو دیکھ رہا ہے اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہلقہ بنا کر جس طریقے سے وہ کنکریوں پر تسبیح تحلیل گن رہے ہیں یہ چیز قابل انکار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں صحابہ کے عمل میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی تو یہ شرکہ پہلو ہوا ایک خیر کا پہلو ایک شرکہ جب ہم کو یہ نظر آتا ہے تو یہ معاملہ مشکل ہے کہ فیصلہ کیا کیا جائے ایسے میں یہ کہہ رہے ہیں شیخ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ولات عمر جو ذمہ دار ہے مسلمانوں کے ان کے پاس رجوع کیا جائے ہمارے یہاں اس سبق کو دہرانے کی آج بہت شدید ضرورت ہے مسلمان اور مسلمانوں میں خاص طور سے بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اہلِ حدیث یہ کرنے پر تیار ہی نہیں ہے سب قابل ہیں سب ابنِ مسعود ابو موسیٰ عشریبی بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ فیصلہ کریں حاکم ہم ہیں جو جہاں ہے جس کی جو بات سمجھ میں آگئی فتوہ اور فیصلہ سادر کر دیتا ہے تو شیخ نے فرمایا کہ معاملہ جو ہے ایسی صورت میں داران کی طرف پلٹانا چاہیے اب وہ حساب و کتاب کی جہاد ہو عدالت اور محکمے کا مسئلہ ہو یا عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا کوئی معاملہ ہو اگر ہمیں کسی معاملے میں یہ نظر آتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے دونوں پہلو ہیں تو ذمہ داروں کی طرف رجوع کیا جائے اب ہمارے اگر حاکم نہیں ہیں تو ذمہ دار تو ہیں بڑے لوگ تو ہیں علماء تو ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے ہاں اسی طریقے سے اور بھی جو دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں تنانچہ تم پر یہ مناسب ہے آپ پر یہ لازم ہے کہ جب آپ کوئی ایسا معاملہ دیکھیں جس میں آپ کو برائی نظر آتی ہے تو آپ مسئول اور ذمہ دار کے پاس اس علاقے کے ذمہ دار کے پاس پہنچیں اور اس کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا ہے واتس اپ پہ فیس بک پر تقریر میں ٹی وی چینل پر اخبار میں بیان میں فیصلے میں اس کو بیان کرنا شروع نہ کر دیں ذمہ دار کے پاس آئے ایسا ایسا معاملہ ہے اصلاح ہونی چاہیے ہاں کہہ رہا ہے فَإِذَا قَانَ الْمُنْكَ رَسُوْءَ اَخْلَاق کہہ رہا ہے اگر وہ جو برائی آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ بداخلاقی ہے تو وہ ایک مستقل جہت ہے کہ اس کی کیسے اصلاح کی جائے اگر اس میں سلوک اور طریقے کی کچھ برائی ہے جیسے نشاہ آور چیزیں یا اس کے علاوہ تو اس کی جہت اور اس کا پہلو الگ ہے اس کے ذمہ داران کے پاس آپ جائیں کہہ رہے ہیں کہ اس ذمہ میں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے انہوں نے سعودی عرب کے ماحول کو پیش کیا کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں حکومت کا بہت شاندار انتظام ہے درست کر سکتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اور جو حلتیں ہم واپس لوٹتے ہیں اس کو ذکر کرنے کے بعد ہم یہاں بھی یہی کہیں گے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آپ دیکھیں اور میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ کوئی آ کے اگر آپ کو کان میں یہ کہتا ہے کہ خاموشی سے ہم کو یہ کام کرنا چاہیے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت تو جب وہ کہے کہ خاموشی سے چھپکے سے شریعت کے ساتھ تو سمجھ جاؤ کہ یہاں فتنہ ہے آپ ان سے کہیے کہ ہم اپنے ماں باپ سے کوئی چیز چھپائیں گے نہیں ہم اپنے علماء سے مشورہ کریں گے ہاں ہمارے جو نوجوان آج بے گناہ ہوتے ہوئے جیلوں میں بند ہیں نا اگر یہ طریقہ ایک آر اختیار کرتے جو میں کہہ رہا ہوں بہت اختصار سے اور اشارے میں کہہ رہا ہوں تو اس میں سے اسی پرسنٹ نوجوان آج باہر ہوتے بلکہ اس سے زیادہ کم نہیں اسی ریت اور خفیہ طریقہ اختیار کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا اپنے گھر والوں کو پریشان کیا اپنی اگلی نسل کو تباہ کیا ایک لڑکا پندرہ سال بیس سال بے گناہ ہوتے ہوئے جب جیل میں جاتا ہے تو تین نسلیں تباہ ہوتی ہے اس کے ماں باپ نے جو محنت کی تھی وہ ضائع ہوتی ہے نام بھی گرتا ہے کام بھی گرتا ہے دولت لٹتی ہے خود وہ برواد ہوتا ہے اس کے اگلی نسل وہ مختلف قسم کے بیٹے اور بیٹیاں وہ ذہنی کوفت مایوسی اور نجانے کون کون سے نفسیاتی امراض کا شکار ہوتی ہے یہ چھوٹی مٹی باتیں نہیں ہیں ایک منظم طریقے سے پوری دنیا میں یہ معاملہ کیا گیا ہے اس کا موقع نہیں ہے آگے ہم بڑھتے ہیں شیخ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ عشری کے درمیان جو ہوا اس کی طرف ہم پلٹتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فَعِنْ نَمَا قَالَ عبداللہ بن مسعود جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے ابھی موسیٰ عشری سے یہ کہا کہ آپ نے ان سے کیا کہا تو ابو موسیٰ عشری نے کہا کہ میں نے آپ کی رائے اور آپ کے حکم کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا تو اب اس نے اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اَفَلَا عَمَرْتَهُمْ اَنْ يَعُدُّ سَيِّعَاتِهِمْ کیا آپ نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اپنی برائیوں کو گنے یہ کنکری پر سبحان اللہ الحمدللہ گن رہے ہیں انہیں آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اپنی بڑھائیاں گنے اور اس وقت آپ زمانت لیتے کہ اللہ دبارہ و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا اس کے بعد تفسیرہ کر رہے ہیں اِذَنَ الْأَمْرُ الْأَوَّلَ عَنْكَرَهُ حَلَهِمْ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر انکار کیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے حسنات اور نیکیوں کے سلسلے میں عمر کا لحاظ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا لحاظ اگر کریں گے تو اللہ دبارہ و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا اپنی طرف سے نہیں ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس میں اطلاق ہے یہاں انہوں نے اصل چیز عمر کو قرار دیا لیکن پھر اس کو ایسی چیز کے ذریعے اب دیکھئے کہ انہوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کہا شریعت نے اس کا تو حکم دیا لیکن اس کو جب اختیار کیا تو شریعت کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا اپنے طور سے ایک طریقہ ایجاد کر لیا سبحان اللہ الحمدللہ اچھی چیز ہے لیکن جو طریقہ وہ نے اختیار کیا تھا وہ شریعت چیز نہیں تھی ہاں تو پہلی برائی یہ تھی اب جو طریقہ تھا عبادت کا ذکر کا وہ شریعت میں معلوم ہے ان لوگوں نے ذکر کو جو اصل استحباب تھا اس کو عمر میں قرار دے دیا دوسری بات جو ان کی بری تھی وہ یہ کہ انہوں نے ذکر کا طریقہ انہوں نے ذکر کے طریقے میں مخالفت کی پہلے تو عمر اور استحباب کی بات تھی دوسرے ذکر کے طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حکم دیتے ہوئے کہا تھا ہاں کیا کہا تھا یہ ہم لوگ آج کہتے ہیں جو تسبیح کے دانوں پر آج کل لوگ چلتے ہیں نا بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ مال کتنے میں دیا اور دانہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے پتہ نہیں کیسے ہاں پتہ نہیں ڈبل مائنڈ اور دو دو صلاحیتیں ان لوگوں کے اندر آتی ہے ایک طرف کاروباری بات بھی کرتے ہیں گھر کے بچے کو حکم بھی دیتے ہیں کہ گھر میں ایسا آپ آج بولو یہ پکا لے وہ پکا لے اور سبحان اللہ الحمدللہ بھی چلتا رہتا ہے اور یہ تسبیح کے دانے ایک طریقے سے مظاہرے اور ریاکاری بھی کا بھی سبب بنتے ہیں خیر یہ وہ نقصانات نہ بھی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے نکل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر تسبیح یعنی سبحان اللہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا والتقدیس اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ و بحمدہی یہ کہنا یہ لازم ہے اور اس کو اپنی انگلیوں پر شمار کرو گرہ بان کر جو ہے انگلیوں پر گنو انگلیوں انامل پر پوروں پر یہ جو پور ہے اس پر گنو فَإِنَّهُنَّا مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتَقَاتٌ اس لیے کہ یہ پور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے اور ان کو گفتگو کی گویائی قوتیں گویائی دے کر ان سے بات کی جائے گی جب آپ اس پر پڑھیں گے نا تو قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والی وَهَوْ وَهُمْ يَعُدُّونَهُ عَلِ الْحَسَى تو یہ سنت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ انگلیوں کے پوروں پر گنتے سبحان اللہ الحمدللہ اور یہ لوگ کنکریوں پر گن رہے ہیں یہ دوسری بات تھی جو ان کی بری ہے یہ تیرمیزی کی حدیث تھی جو ہم نے پیش کی اور علامہ علمانی نے صحیحہ میں اس کو حسن کہا ہے تیسری چیز جو عبدالللہ ابن مسعود نے ان پر جو نکیر کی وہ یہ کہ انہوں نے اس کے لیے مسجد کی جگہ کو محدود کر دیا متعین کر دیا کہ مسجد میں آ کر کریں گے اب یہاں تب ہی یہ بات پیدا ہوئی کہ اس میں کچھ خیر بھی ہے کچھ شر بھی جو حضرت عبداللہ کہا حکم دیا کہ اپنی غلطیوں کو تم شمار کرو اور ان کے لیے اس بات کی زمانت لیتے کہ اللہ تعالی تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا ثم مزا و مزاینا ماہو یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ انہیں مسعود آگے بڑھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ گئے یہاں تک کہ یہ جو حلقے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس ابن مسعود آئے فوقف علیہم ان کے پاس کھڑے ہوئے فقال اور ان سے کہا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو میں تم کو کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ابھی حضرت عبداللہ انہیں مسعود کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب ابھی بھی معاملہ مشکل ہے ایک حاکم اور ذمہ دار کا بھی کام جو ہے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ڈائریکٹ آ کر ان پر جو ہے ایکشن نہیں لیا بلکہ ابھی ان سے سوال کر رہا ہے تو جب اشکال ہو تو ذمہ دار کا کام یہ ہے کہ جو متعلق آدمی ہے ہمارے یہاں کوئی بھی جھگڑا ہو پنچائت ہو کیس ہو مقدمہ ہو تو اس میں دونوں فریق کو بولنے کا موقع دیا جاتا ہے ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جاتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا لا تقذے للاول حتی تسمع کلام الاخر ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے فریق کی بات نہ سن لو حتی علی کہتے ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو جب میں نے قبول کر کے پکڑ لیا تو میں حکم بن گیا اللہ تعالی نے مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے دی کبھی ایک کی بات سن کے دوسرے کی بات میں فیصلہ نہ کی جب آپ دوسرے سے سنیں گے تو آپ کو دونوں میں تضاد اور مختلف پہلو نظر آئے گا تو ابن مسعود نے پہلے آ کر ان سے سوال کیا اشکال تھا کیا بھی سمجھ لے کہ یہ لوگ کا کیا چاہتے ہیں تو اب یہ اشکال سوال سے دور ہوتا ہے چنانچہ جب جواب آ گیا سوال پر جواب آ جائے گا تو اشکال دور ہو جائے گا اور حال واضح ہو جائے گا اور جو چیز مخفی ہے وہ ظاہر ہو جائے گی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے حتی عبداللہ ابن مسعود کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں تم کو کیا کرتے ہوئے پا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن اے ابو عبد الرحمن یہ کچھ کنکریہ ہیں جس پر ہم تکبیر تحلیل تسبیح کو شمار کر رہے ہیں گن کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو کہا فعدو سیعاتکم تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنی سیعات اپنی برائیوں کو گنو انا میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں زائے نہیں ہوگی اپنے گناہوں کو گنو گناہوں کو گنو تو توبہ کرو گے یہ گننے کی کیا ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے یہاں تفسرہ کیا کہ یہ وہی بات تھی جو ابو موسیٰ ابو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو موسیٰ عشری سے کہی تھی ہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کوئی بات اور دوسری جگہ کوئی دوسری بات ہمارے یہ ہوتا ہے نا کہ پیٹ پیچھے جو ہے ہم کسی کے بارے میں سخت بات کہتے ہیں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے اور سامنے جا کے کچھ اور کہنے لگتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو حضرت ان کے پیٹ پیچھے کہا تھا ابو موسیٰ عشری سے وہی ان کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں ہاں تو انکار کرنے کی زبان شیخ نے کہا کہ ایک ہی ہوتی ہے ہالاں غلق نہیں ہوتی ہاں آج ہمارے یہاں اہل بیدت کی زبانیں بدل جاتی ہیں بیدتوں کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پوری پوری قوت وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْوُضُوحِ وَالْقُوَتِ فِي الْحَقِّ یہ حق کے سلسلے میں قوت اور وضاحت کو بیان پر دلالت کرتی ہے ہاں تو ہر مقام کا فَلَيْسَ لَهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ قَلَامٍ حق کے لیے الگ الگ جگر پر الگ الگ بات نہیں ہوتی ہر جگہ ایک ہی بات ہوتی ہے اور وہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ حق کو قائم کیا جائے باطل کو رد کیا جائے حَذَا لَأَن نَهُ یہ اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ناسے تھے اور امت کے حق میں شفقت رکھنے والے تھے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی وہ مشہور بات کہی ان کا اگلا جملہ ایک مشہور بات جس کے انہوں نے کہا وَاِحَكُمْ يَا أُمَّةِ مُحَمَّد اے امتِ محمد تمہارا برا ہو یہ وَاِحَكُمْ یہ ایک محاورے کے طور پر یہ سنبھلیں ارے اس کا ست تیناس ہو یہ ہو اس میں مقصود نہیں ہوتا کہ ارے افسوس اے امتِ محمد مَا أَسْرَعَ حَلَقَتَكُمْ تمہاری حلاقت اور تباہی کتنی تیزی سے آ رہی ہے ہا اولائے صحابت نبیكم متوافرون یہ صحابہ تمہارے نبی کے صحابہ اکرام ابھی بڑی تعداد میں موجود ہیں وَحَذِهِ سِيَابُ سِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ لَمْ تَبْلَ اور یہ آپ کے کپڑے ہیں نسول اللہ علیہ وسلم کے کپڑے موجود ہیں جو بوسیدہ نہیں ہوئے وَآنِيَتُهُ لَمْ تُقْسَر اور آپ کے برطن ہے جو ابھی ٹوٹے نہیں ہیں ابھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں وَالَّذِي نَفْسِ بِعَدِ اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ يَا أَحْدَ مِمْ مِلَّةِ مُحَمَّد کہ یا تو ایسا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور طریقے سے زیادہ صحیح اور زیادہ ہدایت والے طریقے پر ہو یا پھر تم او مفتتخو بابِ دلالہ یا پھر گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے ہو حتی عبداللہ ابن مسعود اب کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے کہ تم پر افسوس میں اپنی کوئی تفسیرہ کروں وہ گھٹ جائے گا اس کی بجائے شیخی کی بات کو کہتا ہوں کہہ رہے ہیں اس کے بعد حضرت اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے فَقَالُو جب انہوں نے حضرت اللہ ابن مسعود نے یہ سخت جملے کہے کہ یا تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ ادایت والے ہیں یا پھر دم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو تو انہوں نے کہا فَقَالُوَ اللَّهِ يَا عَبَى عَبْدَ الرَّحْمَانِ مَا عَرَدْنَا إِلَّا خَيْرًا کہ اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت ہمارا ارادہ اچھا ہی تھا بھلا ہی تھا سن رہے ہیں آپ بیدت کرنے والے کی نیت اچھی ہے یہ کہہ رہے ہیں اچھی نیت سے بیدت اچھی ہو جائے گی یہ بھی ہم کو یہاں معلوم ہوگا آگے آ رہا ہے قَالَ تب حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب دیا وَقَمْ مِمْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَيُّسِبَهُ ایک محاورے کی طرح یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا لکھنے والا ہے کہا کہ بہت سارے بھلائی کو چاہنے والے ایسے ہیں جو کبھی بھلائی کو نہیں پاتے بھلائی چاہتے ہیں لیکن اس کو پاتے نہیں ہیں بیدات کے راستے سے آپ گمراہی کے راستے سے جنت حاصل کرنا چاہیں اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو خوش کر پائیں گے آپ اگر صفائی چاہتے ہیں تو یہ جو نالیوں میں گلگندہ پانی بہ رہا ہے اس سے غسل کریں گے تو آپ صاف سترے ہو جائیں گے کہ اور گندے ہو جائیں گے تو آپ کی نیت یہ ہے کہ میں غسل کروں لیکن آپ اس غسل سے اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گے کیونکہ اس میں گندی چیزیں بہ رہی ہیں تو حطیب نے مسعود کہہ رہا ہے اس لئے ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم غسل کرنے جا رہے ہیں تو پانی بھی صاف سترہ ہو دین صحیح ہو تب ہم عمل کریں سنت کی مہر تصدیق کسی عمل پر ہو تب ہم اس کو اختیار کریں بیداد کے پیچھے نہ بھاگیں لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں اتنے فالوورز ہیں ہمارا نوجوان دیکھتا ہے انٹرنیٹ پر فیس بک پر فلاں انجینئر کو فلاں لدوی صاحب کو فلاں صاحب کو اتنے لاکھ لوگ لائک کر رہے ہیں سمجھتا تو ہے نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط لوگوں کی تعداد دے کر متاثر ہو رہے ہیں یہ حق کا میار نہیں ہے ہاتھ ابن مسود کہہ رہے ہیں کہ کتنے بھلائی کو چاہنے والے ایسے ہیں جو اس تک پہنچی نہیں پاتے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حددہ ثانا ہاتھ ابن مسود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی حدیث پیش کر رہے ہیں حدیث کا ایک ٹکڑا ابن مسود کہ ایک گروہ ایک قوم ایسا ہوگا جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے ترقی ترقواہ کہتے ہیں گردن کے گلے کی اس ہڈی کو گلے کی ہڈی کو وہ ان کے گلے کی ہڈی سے آگے نہیں بڑھے گا قرآن پڑھیں گے بہت غور سے سنیے قرآن پڑھیں گے اب آج ہم اور آپ کسی کو قرآن پڑھتا دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں تو فٹ سے لائک کر دیں گے ہمارے نوجوان یہ ظاہری اسباب کافی نہیں ہیں کسی کو پسند کرنے کے لئے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا یہ ترقی اور اس کی وضاحت ہے اور یہ جو الفاظ ہیں خارجیوں سے متعلق بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثوں میں موجود ہیں اور اسی حدیث میں ہے کہ تم ان کی نماز ان کی قرآن کے سامنے اپنی نماز اور قرآن کو حقیر سمجھو گے کم تر سمجھو گے آگے اس پر تفسرہ شیخ نے کیا ہے اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں وَأَيْمُ اللَّهُ اور اللہ کی قسم مَا عَدْرِ لَعَلَّا أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ قرآن پڑھیں گے اگر گلے سے نیچے نہیں اترے گا میں نہیں جانتا شاید تم میں سے تم ہی لوگوں میں سے ان لوگوں کی اکثریت تم ہی لوگوں میں سے ہوگی اس گمراہی کے راستے پر چلنے والے تم ہی ہوگے قرآن پڑھو گے لیکن گلے کے نیچے نہیں اترے گا فَقَالَ عَمْرُ بِنْ سَلْمَةَ تو اس روایت کے راوی عمر بن سلمہ تفسرہ کرتے ہیں بعد میں کہ حتی ابن مسود نے یہاں کہا تھا ان کی بیدت کو دیکھ کر کہ اللہ کے رسول نے جین لوگوں کے بارے میں ایسا کہا ہے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر تم ہی لوگ رہو گے ان میں تو عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے نہروان کے دن خوارج کے ساتھ یہ جو حلقے میں موجود لوگ تھے نا ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ خوارج کے ساتھ نہروان میں موجود تھے جو حضرت علی سے جنگ لڑ رہے تھے جو ہم سے کتال کر رہے تھے غور کیجئے ابن مسود رضی اللہ عنہ کی فراست جو آج ہم اور آپ سمجھنے کو تیار نہیں اگر آج کوئی بیدت اختیار کرتا ہے ہم میں سے تو کل بڑی بیدت میں پڑتا ہے ان لوگوں نے مسجد میں حلقہ بنا کر جو بیدت اختیار کی تھی آگے چل کے خارجیت کا شکار ہوئے اور صحابہ اکرام کو جو ہے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہاشیے میں انہوں نے ان حدیثوں کو پیش کیا ہے ان کے فیل کی طرف ان کی اس بیدت کی طرف وَانْزَرُوْ اِلَا لَغَتِ اِنْكَارِهِ عَلَيْهِمْ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے ان پر انکار کی جو زبان اختیار کی اسے دیکھو تم اسے دیکھو گے کہ بہت مضبوط بہت واضح اور سریح زبان استعمال کی حضرت عبداللہ بن مسود نے اور یہ ان کی شفقت اور بھلائی کے لیے تھا ان کو اس گناہ سے بیدت سے بچانے کے لیے تھا جس میں وہ واقع تھے ہمارے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اس کو اختیار کریں آگے کہتے ہیں فَقَوْلُوْ رضی اللہ عنہ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسود کا یہ کہنا کہ تمہاری حلاقت کتنی قریب ہے کتنی جلدی آگئی کہ تمہارے نبی کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے ان کے برطن ٹوٹے نہیں یہ اس بات کی دلیل ہے ابن مسود کہنا چاہتا ہے کہ نبوت کا دور ابھی بہت قریب گزرا ہے بہت قریب گزرا ہے اور تمہارے اندر یہ خامیاں خرابیاں آگئی اور پھر وہ ساری باتیں جو اشارہ کیا یہاں آشیہ میں وہ حدیثیں پیش کی ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں کیا کیا کہا تھا ان لوگوں کے یہاں وہ ساری چیزیں پائی گئیں تو اس کا مطلب کیا تھا حضرت عبداللہ بن مسود کے جملے کا یعنی تمہاری حلاقت کتنی تیزی سے آگئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی لمبہ زمانہ گزرا بھی نہیں اور تم ان کی صحاب کی سنتوں کو اس طرح فراموش کر کے سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو آپ کے لائے ہوئے دین سے بھٹک رہے ہو پھر حضرت عبداللہ بن مسود نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ان کی توجہ مفضل کی اور ان کے اس جملے میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں متوافرون یعنی مہیہ ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انحراف سے بچ کر صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے انحراف سے گمراہی سے بچ کر صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے مصدر تلقی اور علم کو حاصل کرنے کا صحیح راستہ اختیار کرنا ضروری ہے یہ کہا کہ تلقی کا مصدر یعنی اہل علم سے آپ دین سیکھیں یہ بہت ضروری ہے صحابہ موجود ہے عبداللہ نے مسود کہہ رہے اس کا مطلب صحابہ سے تم کو دین سیکھنا چاہیے وہ جسے غلط بتائیں غلط جسے صحیح بتائیں صحیح چنان سے ومن آگے انہوں نے آخری تفسرہ کیا اس میں کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ سے بڑھ کر اہل علم کون تھا اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسود نے یہ کہا کہ یہ صحابہ اکرام بڑی تعداد میں موجود ہے اور تم اس گمراہی میں پڑ گئے اگلا انہوں نے اپنی تقریر کے اندر انوان لگایا عظیم ترین اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے ترق التلقی عن اہل العلم اہل علم سے دین کو سیکھنا چھوڑ دیا جانا آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ٹی وی چینل سے گوگل سے اور دوسرے مقامات سے حدیثیں لے رہے ہیں کوئی مسئلہ آیا گوگل پہ سرچ کیا فتوہ مل گیا یہ روایت مل گئی اب اس روایت کے معارض کیا ہے اس کا کیا درجہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے اور دوسرے جو اس کے اسباب ہیں علمی اصول کے مطابق ان کو معارضہ کیے بغیر سمجھے بغیر ایک روایت دیکھی اور فتوہ جھاڑ دیا آج کل ہمارے ہاں گوگلی علماء کی بڑی کسرت ہو گئی ہے اب لمبے چوڑے جامعہ سلفیہ میں پڑھ کر سلفی ندوی فلانی نماکی کی نزبت کی ضرورت نہیں ہے گوگلی علماء گلی گلی گھر گھر ہیں اور بڑا فساد مچا رکھا ہے یہ وہی بتا رہے ہیں کہ تلقی علم کا حصول مصدر علم سے اہل علم کو چھوڑ کر حاصل کرنا یہ انحراف کا بہت بڑا سبب ہے اس کو چھوٹا موٹا مسئلہ میں جو آج مسجد میں بیان کر رہا ہوں اس کو ہلکی بھلکی بات نہ سمجھیں انہوں نے بہت مضبوط باتیں کہیں ہیں وقت کتنا ہے شیخ شیخ احسان صاحب پندرہ منٹ تو کہہ رہے ہیں کہ انحراف کے بڑے عظیم اسباب میں سے اور خوارج کے عقائد سے کے اندر گرفتار ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے ترکت تلقی ان اہل العلم دین اور علم کو اہل علم سے لینے کو چھوڑ دینا یعنی علماء کی بجائے دوسروں سے علم سیکھنا دوسروں سے دین سیکھنا آج ایک بہت بڑا طبقہ ہے جماعتیں ہیں ایسی جن کے یہاں علماء کی قلت ہے علماء کے برا بھلا کہتے ہیں اور ان کو مزاج یہ بنتا ہے کہ قرآن حدیث کو علماء سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں مفکرین دانیشور اور ایسا ایک طبقہ کوئی منکر حدیث کی شکل میں کوئی کسی خاص تحریکی جماعت کی شکل میں نمو پایا ہے ہاں اور یہ ٹی وی چینلوں پر یورپ اور امریکہ کے پسندیدہ مسلمانوں میں ایسے ہی لوگ دکھائے جاتے ہیں ان کو مشہور کیا جاتا ہے عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کورٹ ٹائی والے جدید دین کو سمجھ کر جدید تقاضوں کو سمجھ کر زیادہ بہتر انداز میں یہ پیش کرتے ہیں لہذا وہ دلائل اور دین کو تو نہیں سمجھتے ٹی وی چینل کی بنیاد پر اس کے فالوارز کی بنیاد پر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو اختیار کر کے علماء کبار اور اصلی پختہ علم والے علماء کو چھوڑ دیتے ہیں تو شیخ نے اس کی طرف توجہ دلائی اور اس واقعے کے تناظر میں کہا کہا کہ یہ جو حلقے بنا کر مسجد میں یہ جو غلط طریقہ اور عمل اختیار کر رکھا تھا شیخ محمد بن رمضان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے جن پر نقیر کی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے جن پر جن کو رد کیا کیا ان حلقوں میں سے کسی بھی حلقے میں کسی ایک صحابی کو آپ نے پایا نہیں حتی عبداللہ بن مسعود کے اس قول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ اکرام موجود ہیں اللہ کے رسید تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں ان سے پوچھتے اس کا مطلب یہ کہ صحابہ میں سے کوئی ایک بھی صحابی ان بیدتیوں کے ساتھ مسجد میں حلقہ بنانے والوں کے ساتھ موجود نہیں تھا چنانچہ یہ سارے کے سارے جو حلقہ بنا کر بیدت کر رہے تھے اچھائی کے نام پر یہ سب صحابہ اکرام کے بعد والے لوگ ہیں جب یہ ابن مسعود نے سوال کر لیا حالت واضح ہو گئی اور پھر حلقہ ابن مسعود نے یہ بھی بتایا کہ تم نے جو روش اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس کا انجام کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے اکثر لوگ جو قرآن پڑھیں گے لیکن گلے سے نیچے نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا اس کے بعد کہا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کی قسم کہ تو یا تو تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی کے طریقے سے زیادہ ہدایت والا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ہدایت پر تھے تم اس سے بھی آگے ہو وہذا لا یمکن یہ صحیح نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تنز تھا ضرب تھی یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو تو دونوں میں سے کون سا جواب ہے حضرت عبداللہ انہوں نے مسعود کہہ رہا ہے کہ ان دونوں افترازین میں سے مفروضے میں سے ایک ہی صحیح ہوگا اور وہ کیا تھا پہلا یقینی طور سے اور جزم کے ساتھ کھتئی طور سے کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ہدایت پر ہو یہ تو ناممکن بات ہے ہو ہی نہیں سکتا لہذا بچا دوسرا جواب کہ یہ گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے تھے چنان سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کرنے کی درست کرنے کی اور تصنیف کی زبان دیکھئے مفتتحو بابِ دلالہ کہا یہ نہیں کہا کہ تم نے دلالت کا دروازہ کھول دیا ہے اس لیے کہ شر کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس میں کچھ شبہ کا پہلو ہوتا ہے جو لوگ کوئی برائی شروع کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ برے نہ ہو لیکن ان سے جہالت کی بنیاد پر کم علمی کی بنیاد پر برائی سرزد ہو رہی ہے اور یہی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی کہا تھا کہ میں نے مسجد میں ابھی کچھ ایسی چیز دیکھی جس کا مجھے تو انکار ہے لیکن اس میں مجھے خیر بھی نظر آ رہا ہے تو یہ کبھی کبھی ابتدائی عمر میں کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ پہلو نظر آتا ہے اب انہوں نے کہنا کہا فَدَلِيلُواْ أَنَّهُ خَيْرَ تو اس بات کی دلیل کہ یہ خیر ہے حضرت عبداللہ ابن ابو موسیٰ عشری کو خیر کیوں لگا اس کی دلیل یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک تو یہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں میں عربی عبارت چھوڑ کے وقت بچانے کے لیے صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں کوئی قوم اگر اکٹھا ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں درسے قرآن دے رہے ہیں قرآن کو سیکھ سکھا رہے ہیں یہ بھی مجلی سے ذکر ہے اللہ جب ایسا ہوتا ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ان کو رحمت ڈھاپ لیتی ہے اور ان کو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ اللہ تعالی ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہے جب اکٹھا ہو کر قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ایسے حلقوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی کہ ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتی ہے اللہ تعالی ان کا ذکر کرتا ہے کہہ رہے ہیں فنظر تو اب اس عظیم الشان فضل اس جلیل القدر عمل کو دیکھئے کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت گھیر لیتی ہے فرشتے ڈھاک لیتے ہیں اللہ اب ذکر کرتا ہے لیکن یہ کب ہوتا ہے لیکن بشرت اَن يَجْتَمِعُوا الْعَوَفْقِ حَدِي النَّبِي یہ اس و اس شرط کے ساتھ کہ یہ اجتماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو جب سنت کے مطابق یہ حلقہ ہوگا تو یہ سکینت کا نزول ہوگا فرشتے آئیں گے رحمت سے سرفراز ہوگے وہ لوگ اللہ ذکر کرے گا لیکن جو اہلِ بیدت ہیں بیدتی حلقے ہوں گے جب وہ مساجد میں جمع ہوں گے تو ان کو شیاتین ڈھاکیں گے فرشتے نہیں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی اللہ کی طرف سے تو خضب اور ناراضگی آئے گی بے برکتی آئے گی اس لیے کہ ملائکہ جو ہے وہ اہلِ بیدت کو نہیں گھیرتے جو بیدت والا کام کریں گے ان کو ملائکہ نہیں گھیریں گے اس لیے یہ غور کیجئے ہمارے ہم لوگ بولتے نا کہ پندرہ شعبان کو کیا کرتے ہیں نماز ہی پڑھتے ہیں نا قرآن خانی میں قرآن ہی پڑھتے ہیں نا تو ہم کہیں گے کہ بیدت میں نیکیاں ہی کرتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس چیز کی نقیر کر رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اگر کیا ابن مسعود کو اس پر اعتراض تھا نہیں آگے وضاحت ہے کہ یہ بیدت ہے طریقہ غلط ہے ہاں کہا اور گمراہی اور انحراف والے لوگ اگرچہ مسجد میں جمع ہوں تب بھی فرشتوں کی طرف سے ان کو گھراؤ نہیں ملے گا شیعتین کا گھراؤ ملے گا کیونکہ جب وہ فمن اجتمہو لذکر اللہ ہے چنانچہ جو لوگ اللہ کے ذکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے رسول کی حدیث اور تعلیم کے مطابق اختیار کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لئے اس عظیم الشان فضیلت کا اعلان کیا ہے کہ ان کو سکینت ملے گی اور یہ یہ ملے گا اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہٹ کر دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں ان کو شیعتین کا ساتھ ملے گا اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی نقل کیا ایک حدیث نقل کی کہ شیطان کوئی یہ نہ سوچے کہ شیعتین مسجد میں کائکو آئیں گے یہاں تو قرآن پڑا جاتا ہے یہ انہوں نے حدیث نقل کی کہ جب ازان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے پھر جب ازان ختم ہوتی ہے تو وہ آپس لوٹ کر آتا ہے بہکاتا ہے بندوں کو نماز سے رکنے کی کوشش کرتا ہے پھر جب تصویب ہوتی ہے اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے پھر لوٹ کر آتا ہے اور بہکاتا ہے ہاشیے میں یہ بھی بحث کی کہ قرآن پڑا جاتا ہے تو پھر کیوں نہیں بھاگتا ازان سے کیوں بھاگتا ہے تو اس کے مختلف اقوان نکل کیے فیلحال میں اسے چھوڑتا ہوں تو اس سے استعدال کیا کہ شیطان بھی مسجد میں آتا ہے شیطان بھی مسجد میں آتا ہے اور جو لوگ بیدت اور خرافات اللہ کے گھر میں کرتے ہیں گویا شیطان کی تائید اس کو ان کو حاصل ہوتی ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ فہا اولائے قال اللہم ابن مسعود یہ وہ لوگ ہے جن سے حضرت ابن مسعود نے یہ بات نص اور خیر کے طور پر کہی لیکن وَلَكِنْ قَالَ أَحَدْهُمْ ان میں سے ایک شخص نے یہ کہا تھا کہ مَا عَرَدْنَا إِلَّا خَيْرَنْ ہم نے خیر اور بھلائی کے سوا ہماری نیت اور ارادہ کوئی نہیں تھا ان لوگوں نے کچھ اکتہت محسوس ہو رہی ہے جی میں سامین سے پوچھ رہا ہوں اکتہت محسوس ہو رہی ہے غیر ضروری گفتگو تو نہیں لگ رہی ہے یہ بہت بڑے کبیر عالم کا بیان ہے اور میں اپنی بات اس موضوع پر میں مختلف جگہوں پر بولتا رہا ہوں میں نے سوچا ان کی بات ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائے یہ شیخ بیان کر رہے ہیں اور کتنے اہم باتیں نکال رہے ہیں اور آج یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہہ رہا ہے کہ اس میں جو حضرت ابن مسعود سے انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ خیر کا تھا اس میں تلطف تھا تو مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس بات کو سننے کے بعد ان کی بات کو مان جائیں اور ان کے اس عمل کو صحیح قبول مان لے قبول کر لیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہہ اگر یہ صحیح ہے اب سوچ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ابن مسعود کی کتنی بلیغ بات ہے اگر تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہم بھلا چاہتے ہیں اور یہ بھلائی ہے تو اب جو بھلائی تم کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی صحابہ نے نہیں کی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو بھلائی نبی کو نہیں مل سکی تم کو مل گئی تم نبی سے بڑھ گئے دنیا میں روح زمین پر جتنے لوگ بیدت کرتے ہیں سب سے یہ سوال کیجئے حضرت امام مالک اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص بیدت اختیار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ خیر ہے تو وہ یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی دین کو بورا نہیں پہنچایا آپ کو جو معلوم نہیں تھا اس کو معلوم پڑ گیا وہی بات ابن مسعود نے بڑے پیارے انداز میں کہی کہ یا تو اگر تم کو صحیح مانا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ تم رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر ہدایت پر ہو یا پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر ہدایت پر تم نہیں ہو تو گبراہی کا راستہ کھولنے والے ہو یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ممن وکم مموریدین الخیر اللہ یسیبہو یہ معاف کیجئے گا اسی میں آگے حضرت ابن مسعود نے یہ جملہ کہا کہ کتنے بھلائی کو چاہنے والے ہیں جو اس بھلائی کو کبھی نہیں پاتے گویا حضرت ابن مسعود یہاں ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ارادہ اور تمہاری نیت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ تمہارا یہ عمل دین میں نیا ہے بیدت ہے اور جو دل کے اندر آپ کا ارادہ ہے وہ علام الغیوب جانتا ہے لیکن ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یا تو حق ہے جس کو ہم برقرار رکھیں یا منکر اور باطل ہے جس کا ہم انکار کریں اور ہم ظاہر طور پر دیکھ رہے ہیں تو ظاہر میں ہم کو یہ چیز غلط تدر آ رہی ہے ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تمہارے دل میں نیت کیا ہے تم بھلا چاہتے ہو یا تمہارا اخلاص کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے اور عمل کے قبول ہونے کی یہ دو شرطیں ہیں یہ بات یاد رکھئے تمام نوجوانوں کو بتاؤں اور بیدتیوں کو بھی یہ سمجھائیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں آپ علماء سے سنتے ہیں پڑھتے ہیں ایک اخلاص نیت نیت کا صحیح ہونا عقیدے کا صحیح ہونا اور دوسرا اس عمل کا سنت اور شریعت کی تعلیم کے مطابق ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اخلاص اور مطابعت رسول اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط موجود نہیں ہے تو کتنا بھی خوبصورت عمل نظر آ رہا ہے آپ لٹک لٹک کر سال بھر اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اگر نہیں بتایا ہے تو آپ کتنی بھی مشکت اٹھا رہے ہیں کروڑ روپیاں خرچ کر رہے ہیں وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول قبول نہیں ہوگی وہ ابن محسود اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھلائی چاہنے والے بہت سے سے ہیں جو بھلائی پات آپ چاہ رہے ہیں لیکن طریقہ آپ نے نبی کا اختیار نہیں کیا تو مطابعت ضروری ہے اللہ کے ہاں کسی بات کو قبول ہونے کے لیے محسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے دل کی بات کے مطالق جو ہے گفتگو نہیں کی لیکن ان کے ظاہری عمل پر انکار کیا جو ظاہر میں تھا اور یہ کہا کہ کتنے بھلائی چاہنے والے ایسے ہیں جن کو بھلائی مل نہیں پاتی وہ بھلائی حاصل نہیں ہوتی جب ان سے دیکھا کہ وہ حجت اور دلیل کے مقابلے میں شبہ پیش کر رہے ہیں وہ اور سے سنیے یہ شیخ کا جملہ جب حضرت دلیب نے محسود نے کہا کہ نے حجت پیش کی کہ یہ نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے تو جب انہوں نے حجت کے مقابلے میں اپنا شبہ پیش کیا کہ ہم تو بھلائی کام کر رہے ہیں تو ان کے اوپر کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف اپنے اس جواب کے ذریعے سے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت قائم کی جسے علماء اسلام نے ہر زمانے میں دنیا کے تمام بیدتیوں کے خلاف حجت بنائی ابن مسود نے جو بات کہی کہ اگر تم صحیح ہو تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت والے ہو جو آپ کو نہیں پتا تم کو پتا ہے اس جواب کو بات کے تمام علماء نے دنیا میں جتنے بھی بیدتی ہیں ان کے خلاف عبداللہ ابن مسود کے جواب کو علاق علاق پیرائے میں رت کرنے کے لئے استعمال کیا وہ خوارج ہو روافیز ہو مرجیہ ہو اشائرہ ہو متضلہ ہو ماتوریدیہ ہو اور تمام گمراہی کو ماننے والے پر چلنے والے فرقے یہاں تک کہ آج شیخ کا جملہ ہے حتی جماعات المعاصرہ من التبلیغ والإخوانے وغیرہ تبلیغی جماعت ہو اخوانی ہو یا ان کے علاوہ جتنے بھی جماعتیں ہو سب کا رت کرنے کے لئے علماء حضرت ابن مسود کا یہ قول علماء نے استعمال کیا کہ تم اگر کوئی ایسا عمل کر رہے ہو جو نبی نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ تم یا تو نبی سے زیادہ آگے بڑے ہوئے ہو اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب تم گمراہ ہو تمہارا عمل کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو تمہاری نیت کتنی بھی اچھی ہو جو اللہ جانتا ہے فَكُلْ لُمَنْ عَرَادَ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے فیل کو صحیح قرار دینے کے لئے فیل یقول کہے اُرید و وجہ اللہ کہ میں اللہ کی وجہ اس کی خوشنودی چاہتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا کہ کیا یہ جو تم عمل کر رہے ہو جس سے تمہارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے کیا تمہارا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے ہاں مطا جئتب امریکہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ کہاں سے لائے کب سے لائے ہاں تو فتح جید مَنْ يَقُلْ لَقَا تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو عمل کر رہے ہیں آج دین کے نام پہ وہ آپ کو جواب دیں گے کہ یہ جو جماعت میں نے اختیار کی ہے اس کا یہ جو طریقہ ہے ہاں یہ ستر سال پہلے کا ہے دوسرا کہے گا کہ یہ اسی سال پہلے آیا ہے ہاں ظاہر سی بات ہے کہ جو ستر سال سے اور اسی سال سے جو عمل ہو رہا ہے آج ہمارے ہیں کتنے عمل ہو رہے ہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد فجر کے بعد جو ہے چیک چیک کر جو نات پڑھی جاتی ہے ذکر آسکار کے جاتا ہے درود پڑھا جاتا ہے سب سنت کے خلاف ان کو بتائیں تو جھگڑا ہو محبتِ رسول کے دعوے دار لیکن رسول کی ہر بات کی مخالفت دشمنی ہاں تو یہ کہا یہ جو عمل یہ کب سے شروع ہو رہا ہے قبر پر تیز سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے کب سے شروع آزان کب سے تھی جا رہی ہے یہاں ہمارے ایسے بزرگ موجود ہے جو شاید سن بتا دے میں کہ ہم بچپن میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب نہیں تھا اور یہ صحیح ہے یہ جو عزان سے پہلے عزان کے بعد جو آج کل خرافات چل رہی ہے کہ ہم سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے قرآن بھی نہیں پڑھیں گے نہ کسی کو پڑھنے دیں گے کوئی مریض ہو بیمار ہو تو اس کو ڈسٹرب کریں گے تکلیف دیں گے سنت کے خلاف رسول کی محبت میں ناد گوئی حمدی اور اس میں کشیر کیا اور بیدتی کلام یہ کب سے شروع ہوا کوئی شیخ کہہ رہا ہے کہ حتی ابن مسعود کے اس جواب کی روشنی میں آپ بیدتیوں سے سوال کیجئے جو بیدت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اسے پوچھ یہ کب سے کر رہا ہے تو کوئی کہا ہے ستر سال سے ہی چل رہا ہے اسسی سال سے چل رہا ہے چوتھی سدی ہجری سے چل رہا ہے پانچویں سدی سے عید میلات کب سے بنایا جا رہا ہے پانچویں سدی سے فنہ بیدت کب سے ہے چھٹی سدی سے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ جواب اس پر فٹ کیجئے کہ جب چھٹی سدی سے ستر سال اسی سال پہلے آپ نے شروع کیا اس کا مطلب نبی کو یہ معلوم نہیں تھا تو تم نبی سے زیادہ آگے بڑھ گئے وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ وَكُلْ لُحَ مُحْدَسَات یہ ساری کے ساری چیزیں نو ایجاد ہیں اس لیے کہ ہمارے اسلام میں کوئی چیز جدید نہیں ہے نہ اس میں نماز نہیں ہے نہ وضو نیا ہے نہ حج نیا ہے نہ دعوت نہیں ہے جو کچھ ہے سب چودہ سو سال پہ رہا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی چیز ہے فَمَنْ سَارَ عَلَى مِنْحَاجِ النُبُوعَ فَحَاذَ مُتْتَبِعِ تو جو مِنْحَاجِ نُبُوعَت پر منحجِ نبی پر چلے گا وہ متبع ہے وہ صحیح راستے پر چالنے والا شخص ہے کامیابی اور صراتِ مستقیم کو اختیار کرنے والا ہے اور جو شخص اس راستے کی مخالفت کرے گا دوسرے راستے پر چلے گا وہ بیدتی ہے کائنم منکار وہ چاہے جو شخص ہو فِعَيِّ اَسْرِ مِنَ الْعُسُورِ کسی بھی زمانے کا شخص ہو وہ ٹی وی چینل پہ آتا ہو اس کی روز سو کتابیں چھپتی ہو روز ایک ہزار مرتبہ اس کو جو ہے یوٹیوب پر اور فلاں فلاں پر دیکھا جاتا ہو لاکھوں ٹیو اس کے لائک کرنے والے ہو وہ کہہ سا بھی ہو اگر نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ بیدتی ہے یہ ہمارے ہمیار نہیں ہے نوجوان دماغ میں رکھ لیں کسی کو لائک کیا لاکھ لوگوں نے کسی کے جلسے میں دو لاکھ لوگ اکٹھا ہو گئے تو بہت بڑا حالیم ہو گیا جی نہیں صحیح اور حق وہ ہے جو سنت کا متبع ہے جس کے پاس دلیل ہے جو حق پر ہے اسی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں سے کہا کہ بہت سارے بھلا چاہنے والے ایسے ہیں جن کو بھلائی ملتی ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد فوراں حضرت ابن مسعود نے ان سے کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ایک قوم ایسی آئے گی کہ قرآن پڑے گی لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی اور اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ تم میں سے زیادہ تر لوگ انہی میں شامل ہوگے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر حجت قائم کی ان سے منعقشہ اور گفتگو کی اور پھر ان کے شبہ کا وادرد بشبہ انہوں نے جب شبہ کے ساتھ اعتراض کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو بھلا چاہتے ہیں اور پھر اپنی بیدت کو پیش کیا تو ان پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کی اس بات کے بعد سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھلا چاہتے ہیں تو ان کے تعلق سے کیا فیصلہ سنایا ابن مسعود نے کہ وہ ایم اللہ ہے کہ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر تم میں کے وہی لوگ رہیں گے تم میں کے زیادہ تر لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے وحاذ الحکم یہ حضرت ابن مسعود نے یہ جو فیصلہ سنایا یہ اپنے اندازے سے بلا دلیل اور ہوائی دعویٰ کرتے ہوئے نہیں اختیار کیا بلکہ یہ نتیجہ حضرت ابن مسعود نے کچھ مقدمات اور درجات کے بعد اختیار کیا ان سے باتشیت کی مناقشہ کیا سوال جواب ہوا ایک طریقے سے مناظرہ ہوا اور ان سے اناد اور مقابرہ کو جب دیکھا کہ ان کی جانب سے ہردھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو ان کو یہ بات بیان کی حضرت ابن مسعود نے کہ اگر تم نے اپنی یہ رویش اختیار رویش اختیار کر رکھی چھوڑی نہیں تو نتیجہ تمہارا یہ ہو سکتا ہے گویا یہاں بھی ابن مسعود ان کو ڈرا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھلا چاہ رہے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ لَا عَدْرِي لَا عَلَّا أَكْثَرَكُمْ مِنْهُمْ حضرت عمر بن سلمہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نہروان کے دن اکثر خوارش کے ساتھ ان حلقے کے موجود اکثر لوگ جو ہے ہاں ہمارے ساتھ جنگ کر رہے تھے لڑائیا کر رہے تھے ہاں کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ عام حلقے ایسے تھے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جن پر نقیر کی اور مسجد سے بعد میں نکالا تھا یہ اصحاب نبی سے قتال کرنے والے بن گئے فضل لزالکہ یہ حاصل اس پوری تفصیل کے انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے علماء کی بات کو قبول نہیں کیا انہوں نے کس کی بات کو نہیں مانا علماء کی اور ان علماء میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے علماء کی بات کو قبول نہ کر کے اچھی نیت اور اچھا ارادہ رکھنے کے باوجود گمراہی کا شکار ہو گئے یہاں ایک اور عنوان ہے اسباب و اختوائے ہا اولائے لبعظ ابنائنا مستفادت من القصہ اب انہوں نے جو آج کے زمانے میں ہمارے کچھ ابنا نوجوان خارجیت کا اور گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں تو موجودہ زمانے میں اس کا ذکر کیا کہ اگر ہم اس قصے پر غور کریں اور یہ چاہیں کہ اس کو اپنے زمانے پر اس کو فٹ کر کے دیکھیں کہ آج کے زمانے میں ہم اپنے نوجوانوں کو اور مختلف لوگوں کو دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں تو انہوں نے فوائد حاصل نکالے ہیں وہ ختم ہو گیا یہ جو فوائد ہیں ہر فائدے کو ذکر کرنے کے بعد پانچ چھ انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کی تفصیل بیان کی میں اس تفصیل کے بغیر صرف فوائد کا ذکر کرتا ہوں ہر تفصیل میں انہوں نے دلیلیں بھی دی ہے اور بہترین مناقشہ کیا ہے موقع ملے تو میں کہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں مجھے موقع ملے تو کبھی اس کی تفصیل بیان کروں گا یہ پہلا فائدہ کہ ہم پاتے ہیں اس واقعے میں کہ جس نتیجے پر اور گمراہی پر یہ لوگ پہنچے یہ مسجد میں ذکر کے حلقے لگا کر جو انہوں نے عمل کیا پورے قصے میں سمجھ میں آیا بعد میں خوارج کا ساتھ اختیار کیا تو جس انجام تک یہ پہنچے یہ علم کی مجالس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اور اپنی مجالس کو خاص کر لینے کی وجہ سے انہوں نے یہ برا دن دیکھا یہ گمراہی ان کو اس لیے آئی کہ انہوں نے علم اور اہل علم کی مجالس کو چھوڑ دیا تشریح میرا دل چاہ رہا ہے کہ بیان کروں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اب اس زمانے میں اگر دیکھیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر اہل علم اور ذکر اور فضیلت کی مجلسیں کیا ہو سکتی تھی ان کو چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کی طرف جاتے لیکن ان سے نہ صرف یہ کہ کنارہ کشی اختیار کی بلکہ صحابی رسول آگر ان کی رہنمائی کر رہے ہیں ان کے غلط کام پر نقیر کر رہے ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ہاں اور دوسری طرف یہ ایک بات دوسرا نتیجہ ہاں کہ اس میں ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ کسی کی ظاہری عبادت اور ظاہری خوبی کی وجہ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ان خارجیوں کے بارے میں صاف صاف حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ان کی نماز کے آگے تم اپنی نماز کو کم تر سمجھو گے وغیرہ وغیرہ پوری حدیث دورانے کی ضرورت نہیں آپ جانتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میں نے ابھی مالے گاہ میں تقریر کرتے ہوئے بیجاپور میں تقریر کرتے ہوئے عوام سے سوال کیا کہ اگر آج ہمارے سامنے کسی ایسے آدمی کو آپ ہم ہمارے نوجوان دیکھیں جو بڑی محنت سے نماز پڑھتا ہے قرآن خوب پڑھتا ہے ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم تو کچھ بھی تلاوت نہیں کرتے یہ جتنی نوافل اور نماز کا احتمام کرتا ہے مسجد کو پکڑ کر رکھا ہے ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر پتے یہ تو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے نفل روزے رکھتا ہے ہمارے روزے اس سے مقابلے میں بہت کم ہیں اگر ایسا کوئی شخص ہم کو نظر آ جائے تو ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے اور آج کا مزاج جو لائک کرنے والا سوشل میڈیا پہ اور اس پہ چلتا ہے اس میں لوگ کیا کریں گے ہمارے نوجوان جزاک اللہ خیر بتائیے تعریف کریں گے نا اچھا سمجھیں گے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے ظاہری کچھ خوبیاں عبادات اور زہد تقوی کا مظاہرہ دیکھ کر کسی سے مروب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کسی کے پیچھے چلیں کسی سے متاثر ہوں کسی کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کسی کو اپنا گروہ اپنا استاذ اپنا بڑا ماننا چاہتے ہو تو اس کا عقیدہ اور منحج دیکھئے دلیل دیکھئے یہ دیکھئے کہ وہ اہل علم سے اہل حق میں سے ہے یا نہیں میں پھر سے وہ جملہ دو رہا ہوں کہ آج ہمارے ہمیار کیا ہے کہ اتنے لائک کرنے والے اتنے پسند کرنے والے اتنے تقریر سننے والے فلا مشہور آدمی فلا ٹی وی چینل پر آتا ہے تو ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے متاثر اس سے ہونے جو اہل حق ہوگا وہ ظاہری چمک دمک سے کبھی متاثر اور مرعوب نہیں ہوگا اور آج اگر آپ یہود نصارہ اور مخالفین اسلام کے طریقے کو دیکھیں تو ہمارے نوجوانوں کو شکار بنانے کے لیے ظاہری چمک دمک کو جو ہے جال بناتے ہیں فلم ایکٹر کرکٹر فلاں ڈیما سلوگن کھانے پینے کی چیزیں لباس ہمارے بچے جو پہنتے ہیں ٹی شرٹ وغیرہ جس پر ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم نے اپنے شبہات کے فتنے کے خطابات میں کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے سنیے اسے پڑھئے تحقیق کیجئے تو ظاہری زہد و تقویے کو دیکھ کر دھوگہ کھانے کی ضرورت نہیں اصل اعتماد اس پر کرنا چاہیے کہ آقیدہ صحیح سلامت ہو منحج درست ہو ہاں زیادہ عبادت کرنے سے نہیں انہوں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مثال دی کہ کو دیکھ کر بڑا متاثر ہو گیا تھا ہاں جبکہ وہ گمراہی کی دعوت دینے والوں میں سے ایک شک تھا اور اپنے آخری معاملے میں اس نے نبوت تک کا دعویٰ کر لیا بلکہ علوہیت کا دعویٰ کر لیا اس کا شیر نکل کیا لیکن میں موقع نہیں پاتا اس نے یہاں تک دعویٰ کیا اسی سے متاثر ہو کر عباس بنو عباس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ موتزلہ سے متاثر ہوئے اور یہ تک کہہ دیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں اللہ کی مخلوق ہے یہ عقیدے کا حصہ ہے اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت جب سے اللہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی تو جب ہم نے کلام کو اللہ کی صفت کہا تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے جب ہم نے اللہ کی مخلوق کہا تو مخلوق کا کہیں نہ کہیں اسٹارٹ اور آغاز ہوتا ہے آپ اور ہم مخلوق ہیں آدم علیہ السلام کے پہلے انسان نہیں ہے تو آدم علیہ السلام سے انسان کا آغاز ہے ہم جب پیدا ہوئے ہمارا آغاز ہے اس لئے کہ ہم مخلوق ہیں جو بھی مخلوق ہے اس کا اسٹارٹ ہے اللہ کی صفات اللہ ہمیشہ سے ہے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے ہاں وہ ال الاول ہے بات پھر پھیل رہی ہے میں پھر واپس آتا ہوں اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے لیکن یہ گمراہی ان لوگوں کے جو متضلہ کی تھی اس کو اختیار کیا بنو عباس کے ان کچھ خلفان ہے جن کے خلاف احمد بن حنبل نے جب آواز اٹھائی گریفتار کیا گیا کوڑے مارے گئے اور بعد میں اسی میں ان کی وفات بھی ہوئی کئی دنوں بعد اور کیا کیا معاملہ ہوا کیسے فتنے آئے غور کیجئے تو جو خلیفہ اور یہ لوگ متاثر ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے یہ عمر بن عبید کی عبادت ریاضت زہد و تقویٰ دیکھ کر بہت متاثر ہو گئے تھے تو کہا لوگ جو ہے ظاہری چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں جبکہ اصل عبرت کا اعتبار اور دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ صحیح سالم ہے یا نہیں شیخ محمد بن رمضان حاجری کی یہ بات آپ کہیں لکھ لیں نوجوان کہ ظاہری چیزوں سے متاثر اور مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھئے کوئی علم ہو دعی ہو اگر آپ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ وہ صاحب منحج قویم ہے یا نہیں صحیح منحج والا ہے یا نہیں اور چاہے ان مظاہر میں کتنی بھی کھوکلی عبادتیں اور دکھاوے موجود ہوں جب تک کہ وہ استقامت اور توہید اور سنت پر قائم نہیں ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں آج ہمارے گرد و پیش میں کتنے صوفیہ ہیں ہمارے یہاں جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت ریاضت اور تسکیہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں جبکہ ان کے یہاں شرک ہے بیدت ہے ویدت الوجود کا ایسا شرک ہے جو دنیا کے تمام کفر اور شرک میں سب سے بڑا شرک ہے دوسری چیز جو ہم اس حادثے سے مستفید کرتے ہیں میں بات کو سمجھ رہا ہوں کہ کہ جتنے بھی باطل پرست ہیں جتنے بھی گمراہی کے اور بیدت کے اندر ملوث لوگ ہیں جیوں حق سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے پاس حق کے کچھ شبہات پائے جاتے ہیں آپ اگر کسی منکر حدیث سے بات کریں کسی تحریکی سے بات کریں کسی صوفی سے بات کریں کسی رافضی خارجی اور کسی بھی گمراہ فرقے سے بات کریں تو اس کے پاس اپنا اپنے آپ کو صحیح بتانے کے لیے کچھ ایسی باتیں ہوگی جو وہ سمجھے گا کہ دلیل ہے جبکہ وہ دلیل نہیں ہے مغالطہ ہے شبہ ہے تو انہوں نے بھی کچھ چیزیں پیش کی تو ان لوگوں نے دلیل تو دی یہاں انہوں نے ایک بہت اچھا نکتہ پیشانہ پیش کیا اور ہم کو اور آپ کو متنبع کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث سے کوئی بات پیش کر رہا ہے تو قرآن کی اور صحیح حدیث کی بات دلیل تو صحیح ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا استدلال بھی صحیح ہے وہ جو پیش کر رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن جو مانا نکال رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں تفہیم القرآن پڑھو فلا پڑھو تو اس سے مقصود معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھانا چاہتے قرآن نہیں سمجھانا چاہتے وہ جو مفسیر ہیں ان کی فکر کو پڑھانا چاہتا ہے ان کی تفسیر کے نام پر اظہار یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سمجھانا چاہتے ہیں اس مفسیر کی یا اس شارع کی بات کو تو کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں آج کے زمانے کی میں کچھ مثال بیان کرتا ہوں اس سلسلے میں انہوں نے یہ مثال دی کہ ہمارے یہاں تحریکی حضرات نے حتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے دعوت پیش کی تو ابو لہب نے مخالفت کی تو اس کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے جلوس مظاہرے احتجاج بند حرطال کی دلیل ملتی ہے اس کا انہوں نے رد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے کوئی جلوس نہیں نکالا مظاہرہ نہیں کیا اور پھر ابو لہب نے جب کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس معنی کو نکال رہے ہیں آج کے زمانے کے لوگ تو آپ اور ہم یہ سوال کریں کہ آج آپ قرآن حدیث کی یہ جو اس قسم کی تشریح کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کے فلسفے کی جمہوریت کے فلسفے کی روشنی میں تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث جب سے نازل ہوئے تھے چودہ سو سال سے ان کے معنی کو لوگوں نے سمجھا نہیں اور آپ آ کر اتنے قابل بن گئے کہ آج جو ہے آپ اس کے معنی اور معفوم کو صحیح انداز میں بیان کر رہے ہو اس کی اور بھی کچھ تفصیلات پیش کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پیش کی حضرت حضائفہ کی کہ جب فتنے پیدا ہوں گے تو ان سے کہا تھا کہ تو ایسی صورت میں تم مسلمانوں کی جماعت کو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو اختیار کرنا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب فتنے ہوں بہت سارے بیدتی ہوں الگ الگ فرقے ہوں تو تم مسلمانوں کی جماعت کو مسلمانوں کی جماعت کونسی ہے جو قرآن حدیث کو ماننے والی جماعت ہے اگر وہ ایک بھی ہے تو وہ اکیلہ جماعت ہے وہ مسلمانوں کی جماعت شیخ نے کہا کہ یہاں دیکھیں اللہ کے رسول نے جماعت کہا جماعات نہیں کہا کئی جماعتیں نہیں کہا ایک جماعت اب ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ساب اچھے ہیں ساب سچے ہیں راستے الگ الگ ہیں مندل سب کی ایک ہے دھوکہ ہے غلط ہے جھوٹ ہے بہت بڑا فریب ہے چنانسے ہم اہل سنت والجماعت ہیں اہل سنت والجماعت ہیں اہل سنت والجماعت نہیں ہیں جماع والا سیغہ نہیں ہیں تیسری بات جو اس قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حق کے مخالف خاص طور سے یہ خوارش جیسے لوگ جو ہیں وہ اصحاب جدل اور اصحاب معارضہ ہوتے ہیں نصوص کے مقابلے میں جدل اور بحث کرتے ہیں ہماری اقل میں نہیں آتی سمجھ میں نہیں آتا اور پھر حدیث کو اپنے طور پر سمجھنے اور توڑنے مرونے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں صحابہ اکرام اور علماء اکرام جو بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ لوگو چونچرہ اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اس سلسلے میں دیکھئے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خیر چاہتے ہیں اور دین کی نصرت کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا بیان تھا میں بیچ سے پڑھ رہا ہوں ہم ان سے کہیں گے کہ تم دین کو حدم کر رہے ہو اور دین کی مخالفت کر کے دین کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہو کافروں کے مقابلے میں تم نے اسلام کے اسلامی ممالک پر کافروں کو چھوڑ رکھا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کی حرمت کو ان کی جانوں ان کے مال ان کے اہل و ایال کو حلال بنا دیا ان کے اقتصادیات کو جو ہے تباہ کر دیا مسلمانوں کی بھلائیوں کو تباہ کر رہے ہو انتم السبب فی حاضر تم ہی اس کے سبب ہو فالخوارج موجود ان فی حضر شیخ نے آگے کہا یہ ایک پیرے گراف کے لیے میں یہ بات دھورا رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں خوارج موجود ہیں ان کے کچھ اشارے ہیں ان کے بہت سارے نام ہیں لاکسترہم اللہ ان کو زیادہ نہ کرے منہ ان میں سے یہ شیخ کا کھلا کھلا بیان ملاحظہ فرمائے کہ آج کے زمانے کے جو خوارج ہیں ان میں سے جماعت الاخوان المسلمین اخوان المسلمین کی جماعت ہے ان میں اسامہ بن لادن بھی ہے جو گمراہی کی طرف بلانے والا ہے جو یہ کہتا ہے اس کا یہ جملہ تھا اپنے تنظیم والوں کو وہ کہتا تھا کہ سعودی مملکت عربیہ سعودیہ میں جو تیل کے پیٹرول کے کوئے ہیں ان کو تم تباہ کر دو تم پر لازم ہے اور یہ وہ شخص تھا جو نوجوانوں کو دھماکوں کی دعوت دیتا تھا ان کے سرداروں میں سے سعاد الفقی ہے جو برطانیہ میں ہے یہ مجرم خبیص ہے جو فساد پھیلانے کا دائی ہے اور اپنے آپ کو اصلاح کی طرف منصوب کرتا ہے یہ لوگ جو یہ اتنا سخت جملہ استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ امریکہ برطانیہ مسلمانوں کے دشمنوں کے آلائے کار بنے ہیں یہ ان کے اپنے اعترافات سامنے آ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کی کیا کیا خدمات انجام دی ہے تو فمن تجدہو تیزی کو صدرہو کہہ رہے ہیں کہ اب ایسے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے اگر آپ کسی کے دل کو تنگی محسوس کریں کہ آپ اسامہ بن لادین پر تنقید کر رہے ہیں سید کتب پر تنقید کر رہے ہیں کسی کو برا لگ رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ فعالم اس میں خوارج کی گندگی اس کے اندر موجود ہے اور جو شخص ان اسما احترام کرتا ہے تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے یہ واضح ہے اور بھی کچھ تفصیلات ہیں یہاں اہلِ تصوف کا ذکر کیا یہ سلفیوں کے بارے میں مخاطب کر کے عالم اسلام میں کہتے تھے کہہ رہے تم سب کو سوفیوں کو چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہو فلاں کو چھوڑ کے ہمارے پیچھے پڑے ہو اور پھر انہوں نے کہا کہ سوفیوں روافیس کے گود میں خود جا کر بیٹھ گئے اور اب ان کے ساتھ مل کر سلفیوں کی مخالفت کرتے ہیں کافی اہم کچھ تفصیلات ہیں لیکن میں چوتھے نکتے پر آ رہا ہوں ایک دو نکتہ باقی ہے منحاد اہل حادثہ شیخ محمد بن رمضان نے کہا کہ اس حادثے سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ خوارج کا مزاج رکھنے والے جو گروہ آج پائے جاتے ہیں ان کے لئے دلائل کافی نہیں ہوتی وہ دلیل پیش کرنے والا کسی بھی مقام کا ہو تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر اور کون شخص ہوگا جس کی پیش کردہ دلیل کو مانا جائے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق کے اندر جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان سے بڑھ کر عالم کون تھا اور کون ہوتا جو ابن مسعود سے ہٹ کر ان کے سامنے حجت لاکر پیش کرتا دلیل دیتا یقیناً جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دلیل کو قبول نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقدم ہے تو جن کو انہوں نے متہم کیا اولہم فی نیتہی پہلے ان کی نیت میں اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حضرت عبداللہ مسعود کو جو ہے متہم کیا جیسے خارجیوں کے جدد امجد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا تھا یہاں حدیث پیش کی کہ جب آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ذلخوہ سرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے آپ نے انصاف نہیں کیا تو یہ لوگ بھی اسی طریقے پر چلتے ہیں کچھ تفصیل کے بعد فائدہ نمبر پانچ اس قصے سے بیان کیا کہ ہم اس سے یہ بات حاصل کرتے ہیں کہ حکم جو ہے اشیاء کے ظاہر پر لگایا جائے گا ہاں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ایک قوم کو دیکھو گے کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے تو یہ ظاہر دیکھ کر تم متاثر نہیں ہونا ہاں اور پھر حضرت ابن مسعود کا بھی جملہ نکل کیا اور آخر راوی نے جو ہے بیان کیا کہ آخر میں کیا ہوا کہ ظاہر میں یہ لوگ عبادت ریاضت اور اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آخر میں یہ خوارج کے ساتھ مل کر صحابہ اکرام کے خلاف جنگ کر رہے تھے یوم نہروان کو چنانچہ فالحکم انہاولا امناللہ حکم یہ ہے فیصلہ یہ ہے کہ یہ خوارج میں سے ہے اور یہ ان کا نتیجہ ہے اور ان کا انجام ہے ایزن نتیجہ یہ ہے تب ہم کو یہ کہنا چاہئے کہ چھوٹی چھوٹی بیدت کو بھی ہم ہلکا نہ سمجھیں جو آخری میں نتیجہ پیش کر رہے ہیں کہ چھوٹی بیدت کوئی اگر ہم بیدت کا کام ہو رہا ہے ہمارے ہیں ارے کوئی بات نہیں جانے دو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں ارے جانے دو کیا کریں گے تو چھوٹی بیدت کو بھی ہلکا مت سمجھو یہ دیکھیں چھوٹی سی بیدت بظاہر اختیار کی تھی مسجد میں سبحان اللہ اور آگے چل کے صحابہ کرام پر تلوار چلا رہے ہیں اس لیے کہ چھوٹی بیدتیں بڑی بیدتوں کی طرف کھیشتی ہیں چنانچہ یہ قوم جو ہے گمراہی کے دروازے کو کھولنے والی تھی اور یہ بلیغ وصف بلاغت اور عدب کے ساتھ حضرت عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ کا انتہائی جامع کول ہے اس سلسلے میں کچھ تفصیلات پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی پیش کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے عسامہ بن لادین کو آپ ایسا کہہ رہے ہو لیکن فلاں عالم نے تو تعریف کی شیخ ابن عسیمین نے پہلے اس کی تعریف کی تھی لیکن بعد میں شیخ ابن عباد اور دوسرے لوگوں نے صاف بتا دیا کہ ان کا منحج جو ہے اہل سنت والجماعت کے منحج سے الگ ہے اخوان المسلمین اہل سنت والجماعت کے طریقے پر نہیں ہیں اور پھر کچھ اور بھی وضاعتیں ہیں کچھ اور بھی نام ہیں سید کتب وغیرہ کا نام ہے شیخ محمد المسعری اور دوسرے لوگوں کا نام ہے اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سید کتب جو ہے موجودہ دور کے خوارش کے سردار ہیں آگے آخر میں کہا کہ لہٰذا ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم دین کو اس کے منحج اور عقیدے کے قالب میں سمجھیں اور ایسے لوگوں سے متاثر نہ ہوں ان کی باتوں کو نہ پھیلائیں وہ آج جو خبریں پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹی وی چینل پر اور مختلف مقامات پر ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی بھاگنے والے نہ بن جائیں اور اگر ہم سے اس سلسلے میں خطائیں ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں کا محاسبہ کریں اور اس سے توبہ کریں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو میں نے پھر سے کہا جو آخری نتیجہ انہوں نے نکالا کہ چھوٹی بیدت کو چھوٹی نہ سمجھیں ان گمراہیوں کو جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہمارے نوجوان اور اگر کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خواتین سے مطالق نہیں ہے تو ان سے بھی مطالق ہے کیونکہ عالم اسلام میں اور ہندوستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فکر سے کا اثر بعض جگہ خواتین پر بھی ڈالا جا رہا ہے ان کو بھی اس میدان میں جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں وہ بعض واقعات کے روشنی میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی اس کا موقع نہیں رہا تو ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور عمومی طور سے میں یہ آخری بات کہوں گا کہ قرآن اور حدیث ہماری دین کی بنیاد ہے قرآن اور حدیث کو اس طریقے پر سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا تھا اس کو لازم پکڑیے باقی جدید اور کوئی نئی چیز لاتا ہے کتنے بھی خوبصورت کالب میں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ معتبر اور مضبوط علماء جو صحیح عقیدے اور منحج کے حاملین ہیں ان علماء کے ساتھ جھوڑے رہیں ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھیں علماء کو ناقدری کی نگاہ سے نہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علماء نے علم کی کم ہونے اور جہالت کے عام ہونے کو قیامت کی نشانی اور فسادات کے پھیلنے کی بنیاد بتایا ہے اور دوسری حدیثوں میں بخاری مسلم ہی کی حدیثوں میں بتایا ہے کہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا اس کا مطلب ہمارے سماج میں جس سماج میں عالم نہیں ہے اس سماج میں علم نہیں ہے اور جہاں علم نہیں ہے وہاں جہالت اور جہالت کی بنیاد پر فسادات کے دروازے کھل جاتے ہیں ان علماء کی قدر کیجئے ان سے مختلف معاملات میں جھلے رہیے اور علماء کے اندر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فرشتے ہیں خامیہ ہوگی اس کو نظر انداز کیجئے ان کا منحج اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے صحیح دین کو سمجھنے اس پر گامزن اور قائم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی ہر مصیبت ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد